اللہ حلوالا بوتا اللہ باللہ العلیق العظیم اعوذ اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لزیز ذکرہو لشرف الزاکرین و شکرہو فوض للشاکرین و تعتہو نجاتا للمتیعین السلاة والسلاة اللہ رسول السقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہم تبارکہ وَتَعْلَا وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّهُ اَخْرَجُكُمْ مِنْ مُتُونِ اُمَّهَاتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَا شَيْعَ سلاوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد بکھر کرنی ہے کہ مل کے سلاوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد انتہی مباجب الاحترام حاضرین فرشی ازا اور صاحبانِ وِلَا جو کی پرائے کا یہ تاریخی سالانہ اجتماع جو اپنی تین دن کی منزلوں کو تہہ کر کے آج اپنے آخری اور چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے تین دن تک آپ نے بزرگ علماء زاکرین حد اور ہمارے وہ افراد جو سرمایے ملتِ جعفریاں ہیں انہیں سماعت فرمایا اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی اپنی کچھ گزارشات اور معروضات لے کے آپ کی خدمتِ عادیہ میں حاضر ہوا مسلسل یہاں سے جو ہے وہ لوگوں کے دوستوں کے احباب کے اور خصوصا ہمارے ارمان میاں کے فون جا رہے تھے اور ہر فون پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چاچا جلدی آئیے مجمع جا رہا ہے جلدی چلے آئیے کہ مجمع جا رہا ہے مسلسل فون پہ ایک ہی جملہ ہر چہنے والا کہہ رہا تھا کہ جلدی چلے آئیے مجمع جا رہا ہے میں پلٹ کے یہی کہہ رہا تھا کہ زمین کا مجمع جا رہا ہے ارش کا مجمع آ رہا زمین والے لوگ آہستہ آہستہ کر کے جاتے ہیں اور عرش والے لوگ آہستہ آہستہ کر کے آتے ہیں اگر میرا اختیار ہوتا اگر میرے قدرت ہوتی میرے ہاتھ میں تو سب سے پہلے میں اس بستی کا نام جوگی پرہ سے بدل کے جاگیرے بلا رکھتا نہیں پہنچے آپ شاید آپ تھک چکے ہیں اگر میرا اختیار ہوتا میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس بستی کا نام بدل کے جاگیرے بلا رکھتا بلایت والی جگہ خدا کی قسم پورے شہر میں گھوم کے آئیے جو یہ شہر بنایا گیا ہے یہ جو شہر سجایا گیا ہے اس پورے شہر میں آپ گھوم کے آئیے یہاں جتنے لوگ آپ کو ملیں گے چہروں سے لگے گا کہ بلایت والا ہے نہیں گوھر کیا جو کی پرا کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں ہر زمانے میں غدیر والا آیا ہے سقیفہ والا نہیں آیا غدیر والا آیا ہے سقیفہ والا نہیں آیا کہا جانے سے ادھر آئیے یہاں آئیے یہ ایک تاریخ رہی ہے یہ ایک سسٹم رہا ہے کہ اہلی کے دروازے پر اور یقین جانئے جو نجفِ ہن نہیں آتا وہ نجفِ اشرب بھی نہیں جاتا یہ ایک تاریخ رہی ہے جو نجفِ ہن نہیں آ پاتا وہ نجفِ اشرب بھی نہیں جا پاتا یہ ایک سسٹم ہے یہ اس کا نظام ہے میں بڑا سوچتا تھا کہ لوگ نجف کیوں نہیں جاتے ولی تو کہتے ہیں مگر نجف نہیں جاتے جب کتابیں پڑھیں تو پتا چلا کہ قانون ہے کہ کتہ نجف نہیں جاتا نہیں پہنچے آ یہ اتحاس ہے اگر آپ اتحاس جانتے اگر آپ تاریخ جانتے تو یہ جملہ اس خاموشی سے نہ گزرتا عزیز آنے گرامی جوگی پورا میں آنے والا حرکتی پورے سال محنت کرتا ہے کہ میں جمع ہونے والی قوم کو ایک گلدستہ دوں تاکہ وہ جب یہاں سے جائے تو اس کی خوشبو پورے سال اپنے گھر میں محسوس کرے اور اس خوشبو کو یہ لگنے والے کیمرے یہ چاہے گراف ایجنسی ہو یا چھتوڑا یہ اس کو بند کر کے پورے سال کے لیے یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کو جوگی پورے کی یاد آئے اور آپ سوچیں کہ سالانہ مجلسے ہوئی تھی تو اسے آپ کلک کیجئے یہ بتائے گا ہوئی نہیں ہو رہی ہے چل رہی ہے اور یہاں خالی یہ نہیں دکھایا جاتا کہ کون کیسے پڑھ رہا ہے کیمرہ گھوما کے یہ بھی دکھایا جاتا ہے کون کیسے سن رہا ہے نہیں گوھر کیا ہم نے ایک سلامت پڑھیں محمد والے محمد پا یہاں خالی ایک ذاکر کا امتحان نہیں ہے شاعر کا امتحان نہیں ہے مولوی کا امتحان نہیں ہے یہاں سننے والوں کا بھی امتحان ہے مجمع آہستہ آہستہ جمع ہوگا چلا جائے گا مجلس آہستہ آہستہ پڑھتی چلی جائے گی یہاں آنے والا ہر ذاکر پورے سال اپنی خطابت کے وہ گلدستے جمع کرتا ہے تاکہ وہ ایک سجا ہوا گلدستہ تمہاری خدمت میں پیش کرے اور تم اسے لے جاؤ اپنے گھر مگر یاد رکھنا یہاں جو بھی آتا ہے دو نظر یہ لے کے آتا ہے یا تو خطابت عادتا ہوتی ہے یا خطابت ضرورتا ہوتی ہے عادتا کی معوجودگی کا مزہ اور ہے اور جو حالات پر بول جائے وہ ضرورانہ اور ہے یاد رکھئے گا یہ مجلس عذاب وہ پلیٹ فارم ہے جو دنیا کے ہر موڑ کی ہر مشکل کا حل تمہیں فر سے عذاب کرتے ہیں کیا وجہ ہے لوگ سینما گھر میں جاتے ہیں آج تک کسی مولمی نے فتوہ نہیں دیا کہ وہاں جانا بیدت ہے لوگ خیبتوں کی محفل میں جاتے ہیں وہاں نہیں دیا کہ بیدت ہے لوگ شرک کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں مگر جہاں مجلس کا منمہ جمع ہوا لوگوں نے کہنا شروع کیا بیدت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو خطرہ وہاں سے نہیں کل بھی مجلس ہے حسین سے آج بھی مجلس ہے حسین سے کل بھی مجلس ہے حسین سے تھا یا علیہ بس میری آپ سے گزاریس ہے یہ اپیل ہے کہ مجھے بیچ بیچ میں اس بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ حسینی صاحب آپ شیعوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں شیشے کے سامنے نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا شیعہ بولتا ہے میں یہ غور کیا جب ہمارا دار پہ بول سکتا ہے تو کیا مجلس میں نہیں بول سکتا بولا کیجئے بولنے کی عادت ڈالیے فرش اعضاء اور فرش مسرک پہ جب بیٹھیں تو بولنے کی عادت پڑھیں بولنے ڈالیں کیوں اس لیے کہ جب یہاں خطیب آتا ہے اپنے باپ دادا کے فضائے نہیں مرتا یا علی کے پڑھتا ہے یا حسین کے پڑھتا ہے یا حسین کے پڑھتا ہے یا فاطمہ کے پڑھتا ہے اور تم جب بولتے ہو تو تمہارا بولنا یہ نہیں لکھا جاتا کہ حسین کی محلس میں بولا کمر سلطان کی محلس میں بولا کلمہ رشید کی محلس میں بولا لکھایا جائے گا حسن کی تائید میں بولا حسین کی تائید میں بولا سہرہ کی تائید میں بولا اور یاد رکھنا آج تم یہاں ان کے لئے بولو گے محشر میں وہ تمہارے لئے محشر میں وہ تمہارے لئے محشر میں وہ تمہارے لئے محصر میں وہ تمہارے لئے بولیں گے یاد رکھ ناظرین دانے گرامی یہاں جو بھی آئے گا وہ یادتاً میلیس پڑھے گا یا ضرورتاً میلیس پڑھے گا مجمع میں ضعیب زیادہ ہیں جوان زیادہ ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جوانوں کے لئے کوئی ایسی بات کہکے جاؤں اس بارگاہ سے تاکہ وہ اسے لے جائیں آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے جب پیدا کیا لا تعلیم نہ شایا تم جاہل تھے تم جاہل تھے جاہل میں آیا جاہل آپ آئے جاہل پروفیسر آیا جاہل اسپیکٹر آیا جاہل حوالدار آیا جاہل چوکدار آیا جاہل شائر آیا جاہل فقی آیا جاہل مجتہید آیا جاہل جو آیا وہ جاہل آیا اس نے یہاں آکے علم حاصل کیا تو مرجہ تقلید بن گیا اور جب وہ مرجہ تقلید بنا تو پوری کائنات اس کے مقابلے پہ آئی کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پایا کوئی اسرائیل بھاگا کوئی فلسطین بھاگا کوئی امریکہ بھاگا ہم نے گئی تو کہا جو جاہل آئے وہ جب مجتہید بنے تو دنیا تک نہیں بھائی تو جو وہاں سے قرآن پڑھتے ہوئے آئے اور قرآن پڑھتے ہوئے گئے ان کا کیا مقابلہ ہوگا یاد رکھنا جوانو پہلا جملہ مجلس کا دنیا کی دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم اب اگر تم نہیں بولے تو مجھے افسوس رہ جائے گا تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ تائید بننا چاہیے دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم اور چچا دنیا کی سب سے بڑی غربت کا نام ہے جہالت ارے تھک گئے ذرا جا دو دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم دنیا کی سب سے بڑی غربت کا نام ہے جہالت عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا نہیں پہنچے نہیں پہنچے نہیں پہنچے عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا اور چاہل کبھی امیر چاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا چاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے مولونا یہ کیسی بات کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ تو جتنوں کی اندستیاں ہیں سارے جاہل ہیں تو میرا جملہ غلط ہو گیا نہیں میں اسے آپ کو بتاؤں گا جہالت کا ملک سمجھے آپ جاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا خالی پیسوں کو دولت نہیں کہتے دنیا کی سب سے بڑی غربت کا نام ہے احساس کمتری جو انسان کو بھرنے نہیں دیتا وہ جسے تم بہت امیر سمجھتے ہو اسے چار پڑھے لکھو کے لاکھے درمیان میں بٹھاؤ بولنا بن ہو جائے گا وہاں پتہ چلے گا امیر کون ہے غریب کون ہے اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں عالم کبھی غریب نہیں ہو سکتا جاہل کبھی امیر نہیں ہو سکتا مولا کی بارگاہ میں ہوں تاریخ خلافت تمہارے سامنے جملہ کہنے جا رہا ہوں ہاں یہ تو ممکن ہے کہ زمانے کا انقلاب گردش دوڑا حالات وقت کسی چاہل کو عالم کی جگہ لے آئے یہ تو ممکن ہے کہ کسی چاہل کو عالم کی جگہ لے آئے مگر اتمنان رہیے گا جب تک وہ چاہل چھپ ہے تب تک مجمع دھوکا گھارا آئے جیسے ہی بولے گا مجمع سمجھ جائے گا عالم بول رہا ہے یا چاہل بول رہا ہے عالم بول رہا ہے یا چاہل بول رہا ہے میں نے یہ جملہ جو کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کا نام ہے علم یہ میں نے اپنی جیب سے نہیں کہا مولا کی حدیث ہے میرے مولا ممبر پہ بیٹھے سامنے ایک شرک کھڑا ہوا یا علی اجازت ہمیں سوال کرو مولا نے مسکر آکے کہا ہم تو بیٹھے ہی سی لیے ہیں کہ تم سوال کر لو آئے 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 کہا مولا میرا سوال یہ ہے یہ بتا یہ علم افضل ہے یا مال تو علی نے مسکر آکے کہا علم کیا افضل ہے ذرا زور سے بولیے میں ممبر پہنچا سنتا ہوں ہے ادھر والے نہیں بولے کیا علم اس نے کہا مولا اگر علم افضل ہے تو دلیل دیجئے دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے مال سے کیا دلیل دیشی ہو میرے مولا نے مسکر آکے کہا علم افضل ہے اس لیے کہ دلیل یہ ہے کہ مال وہ ہے کہ اگر اسے خرج کیا جائے تو وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے علم وہ ہے کہ اگر خرج کیا جائے تو پڑھتا چلا مال خرج کرنے سے کم ہوتا ہے علم خرج کرنے سے پڑھتا ہے وہ بیٹھ گیا بغل سے دوسرا آدم اٹھتا اس نے کہا مولا میرا بھی ایک سوال ہے مولا نے کہا تم بھی پوچھو اس نے کہا مولا میرا سوال یہ ہے کہ علم افضل ہے یا مال تو جب کہنا علم افضل ہے یا مال تو اس سے پہلے کہ مولا جواب دیتے جو نیچے بیٹھا تھا اس نے ابا پکڑ کے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا میں نے بھی تو یہی سوال کیا تھا جو تُو نے کیا ہے تو جو سوال میرا ہے وہی تیرا ہے تو جو علی نے جواب مجھے دیا وہی تجھے دیں گے وہ پیٹھ رہے لگا مولا نے کہا میں نے تو جواب نہیں دیا تو کیوں بیٹھ رہا ہے کہ مولا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بھی وہی جواب دیں گے جو اسے دیا مولا نے کہا اس کے کہنے سے تھوڑی ہوگا اسے جواب دیا اس کی عقل کے مطابق بھائی میں کیا کروں تجھے جواب دوں گا تیرے عقل کے مطابق اسے جواب یہ دیا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے علم خرچ کرنے سے بہتا ہے تیرا جواب یہ ہے کہ مال چوری کیا جا سکتا ہے علم چوری چوری کیا جا سکتا ہے علم ہم نے تو بڑے ہاتھ ساتھ دیکھے بھائی فلہ صاحب کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی کیا چوری ہوا ایک کروڑ روپیہ مگر ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا کہ میری جیب کٹ گئی کیا چوری ہوا علم جو مولا نے جملے کہے ہیں وہ سننے کے لیے نہیں کہے سینے پہ اتارنے کے لیے کہے مولا نے کہا ٹھیک وہ بیٹھا تیسرا آج مرتا کہ مولا اجازت ہے کہ سوال کرو علی نے کہا کرو کہ مولا میرا سوال یہ علم عبضل ہے یا مال علی نے کہا دلیل کیا ہے کیا دلیل تھی ہے شیلو فرمایا دلیل یہ ہے دلیل یہ ہے کہ مال وہ ہے توجہ سنیے گا مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے وہ خوش ہو گیا اس نے کہا جب سب چپ ہو چکے تو ایک صاحب نے کہا کہ جواب تینی تھے چوتھا نہیں اب تم کرلو وہ بھی کھڑا اس نے کہا مولا کیا اجازت ہے بھی سوال کروں مولا نے کہا بیٹھ جاؤ تو بھی یہی سوال کرے گا جو اس نے کیا ہے اور جواب لیتا چلا جاؤ اس نے کہا کیا کہ یاد رکھ مال وہ ہے جس پر حکومت کی جاتی ہے علم وہ ہے جس پر جس کے ذریعے حکومت کی جاتی ہے جوانوں پیغام لیتے چلے جانا علی کا شیعہ علی کا شیعہ سادہ لباس ہو سکتا ہے جاہل نہیں 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 آپ کی خاموشی مجھے در محسوس کرا رہی ہے علی کا شیعہ سادہ لباس ہو سکتا ہے جاہل نہیں وہ سیدھا مکان میں رہ سکتا ہے مردہ دماغ نہیں وہ سیدھا مکان میں رہ سکتا ہے مردہ دماغ نہیں آپ کہیں گے کیوں مولا کائنات کی ایک ہزار نہیں انگیند لا تعداد فضیلتیں ہیں مگر ایک فضیلت مولا کائنات کے دامن میں ایسی ہے جو حضرت آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک اور پیغمبر اسلام کے بعد امام حسن سے لے کر امام حسن اسکری تک کسی کے پاس نہیں یک و تنہا صرف اور صرف اکھلوتے واحد یکتہ ہیں علی جنہیں اللہ نے فضیلت دیا ہے وہ فضیلت جانتے کیا ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اکھلوتے علی ہیں جنہوں نے دعویہ سنونی کیا ہے اکھلوتے علی ہیں جنہوں نے دعویہ سنونی کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں مولا کائنات نے چھوکی پرے میں دعویہ سنونی کیا بگرے کی محلیسوں میں آگرے کی محلیسوں میں نہیں مسجد کوفہ دشمنوں کا مجمع عزتوں کے دشمن آبروہ کے لٹے رہے سامنے بیٹھے علی نے سنونی کہا اس نے اٹھ کے سوال کیا ابھی سوال کا آخری لفت اس کی زبان سے نہ نکلا تھا کہ پورا جواب علی نے اس کے کان تک پہنچا دیا جیسے ہی جواب پہنچا پریشان ہو گیا دائیں بھائیں دیکھنے لگا مولا نے کہا کیوں پریشان ہے کہ جواب غلط ہے اس نے کہا نہیں جواب تو صحیح ہے کہ تو پھر دائیں بھائیں کیوں دیکھ رہا ہے کہ مولا جواب تو صحیح ہے میں پریشان ہی سے یہ ہوں کہ یہ سوال سوچنے میں مجھے دو مہینے لگے یہ سوال سوچنے میں مجھے دو مہینے لگے آپ نے جواب دو ملٹ میں دے دیا خدا کی قسم اگر کوئی مولی صحاب ہوتا تو سینہ پھلا دیتا اور کہتا دیکھئے ہم بہت بڑے علم ہیں ہم نے کتابیں پڑھی ہیں وقت ضائع نہیں کیا ہم نے وقت کو دھکیلا نہیں یہ تمہارا علی تھا جس نے ان کساری سے شانوں کو چھپایا اور سر کو چھپا کے کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں اس میں کوئی میری فضیلہ نہیں پھر کیا آئے مولا فرمایا ہازا لواب رسول اللہ آئے 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 ہازا لواب رسول اللہ یہ محمد کے لواب کا اثر ہے تاکہ دنیا سمجھ لے جب لواب میں اتنا دم ہے لہو میں اتنا دم ہوگا جب لواب کا عالم جب لواب کا عالم یہ ہے تو لہو کا عالم کیا ہوگا مولا کائنات نے دعوی سنونی کیا یاد رکھے گا جزانے گرانے ہمارے گھرانے میں اور اہلِ بیت کے گھرانے میں ایک بنیادی فرق ہے وہ فرق ہے ہمارے یہاں ہر چیز عمر کے ساتھ بڑھتی ہے علم عمر کے ساتھ عقل عمر کے ساتھ تجربہ عمر کے ساتھ فضیلت عمر کے ساتھ آج سال کے بچے کا علم اور ہے اسی سال کے بڑھے کا علم اور ہے اہلِ بیت کے آنکھ کوئی تعلق نہ عمر کا ہے نہیں گوھر کیا آپ نے نہ اس کا اوپہ ہے نہ عمر کا ہے اور نہ ہاں کسی اور شہکاہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو صاحبِ کمال ہوتے ہیں جیسے میں بتا ہوں آپ کو خالی آپ نہیں آپ نے عمرود کا ایک پیڑھ لا کے بویا اتنا سا بوتے ہی تیسرے دن درخت پر عمرود آئیں گے نہیں ایک وقت لگے گا اسے اس عمر تک پہنچنے کے لیے جہاں وہ پھل دیں جب جا کے وہ پھل دے گا اور قریب آئیے یہ نگ جو آپ پہنتے ہیں جسے موتی کہا جاتا ہے یہ ایک دم موتی نہیں بنتا آسمان سے قطرہ چلتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں اترتا ہے سیپ اپنا موں کھولتی ہے پرسو یہ قطرہ وہاں رہتا ہے تب جا کے یہ کیا بنتا ہے موتی اسی طریقے سے ایک صاحب نے ایک شیر پکڑ لیا بچہ اور پورے محلے مہنگامہ مچا دیا شیر پکڑ لائے شیر جو کبھی ان کے گھر نہیں گیا تھا بائیس رجب کے علاوہ نہیں غور کیا آپ نے بائیس رجب کے علاوہ تمہیں نہیں پتا دشمن کو تمہارے بائیس رجب کے کندوں کا بھی بڑا در ہے ان کے بائیس کے کندے یہ کیوں مناتے ہیں یہ کیوں چڑھاتے ہیں ایک نے مجھ سے کہا مولانا یہ ہمارے کندوں پہ اعتراض کر رہا تھا میں نے کہا یاد رکھ کندوں پہ اعتراض گھنڈا کرے گا بائیس رجب کے کندوں پہ اعتراض گلی کا کون کرے گا گھنڈا ارے بائیس صاحب ایک ایک مسئلہ وہ تو شیعہ تو فلا کے مرنے کی خوشی مناتے ہیں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہم کسی کے مرنے کی خوشی نہیں مناتے ہم تو اپنے امام کی نظر مناتے ہیں اور ہم اس کے مرنے کی کیوں خوشی منائے جس کے جینے کی ہمیں خوشی نہ ہو ہم تو یہ کہتے ہیں مر گیا مردود سلاوات پڑھیں بر محمد والے محمد بار ایک اعلان آپ سمات فرما لیجئے کہ اسماعیلیس کے فوراں بعد انجمن سادات بہارہ جو ہے وہ نوحہ خانی اور سینہ زنی بر پکرے گی آپ انہیں سن کے ضرور جائیے کہیں سلاوات پڑھیں بر محمد والے یا دیکھئے گاز جہنے گرہ میں وہ کیا ہے انہوں نے کہا جی میں شیر پکڑھ لیایا پورا مجمع عاصی بھائی جو کبھی ان کے گھر نہیں گیا وہ بھی گیا اب سب کہے تقوی صاحب بھی پہنچ گئے انہوں نے کہا کہاں شیر انہوں نے پنجرے کے چاروں طرف گھونکے کہا یہ شیر ہے ہی نہیں انہوں نے کہا بھئی اس کا مطلب اندھے ہو گئے ہیں آپ اپنی آنکھیں چیک کرائیے چشمہ لگا یہ شیر ہے انہوں نے کہا یہ شیر نہیں ہے میرے پاس دلیل ہے انہوں نے کہا ایک بکری لاؤ بکری لاؤ کے پنجرے میں جیسے ہی چھوڑی بکری کو دیکھ کے شیر نے کونہ پگڑ لیا انہوں نے کہا یہ دیکھیں اگر یہ شیر ہوتا تو حملہ کرتا اب یہ بکری سے ڈر رہا ہے سب کہہ رہے ہوئی یہ تو بات ہے نقلی ہے جب سب بات کر رہے تھے تو وہیں یہ چچا گئے ہمارے انہوں نے کہا کہاں یہ غلط ہے یہ شیر ہے کہاں تو اگر شیر ہے تو بکری سے کیوں ڈر رہا ہے کہاں اس لیے ڈر رہا ہے کیونکہ ابھی بچہ ہے گوھر کیا آپ کو شیر بچہ ہے شیر کو شیر بننے میں وقت لگتا ہے موٹی کو موٹی بننے میں وقت لگتا ہے درخت کو پھلدار بننے میں وقت رکھتا ہے بچے کو عالم بننے میں وقت رکھتا ہے یہ ہمارا سسٹم ہے اہلی ویت کے آنکھ کانی اُلٹی ہے یہ گھڑھلی بوتے چلے جاتے ہیں باغ بنتا چلا جاتا یہ ہاتھ تھوتے چلے جاتے ہیں جوارات بنتے چلے جاتے ہیں یہ کالین پہ اشارہ کرتے ہیں شیر آتا ہے حملہ کرتا ہے خوراک بناتا ہے چلا جاتا ہے یہی سے پتا لگتا ہے کہ جنتا کے گھر کے بچے اور ہیں ابو طالب کے گھر کے بچے اور ہیں علی نے 63 سال کی عمر میں دعوے سلونی کیا لوگ کہہ رہے تھے عمر اتنی ہو گئی عمر اتنی ہو گئی میں نے کہا علی کو کیوں دیکھ رہا ہے آ تجھے میں 8 سال کا بچہ دکھاؤں آدمی کا نام ہے یاہیہ ابن اقسم عمر ہے سی سال پوسٹ ہے جج اور جو جج آدمی ہے جج آدمی کا پروٹوکول آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی بیٹھک میں دیوانیاں بنائی ہیں چائے چل رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں چائے پی رہے ہیں اور جا رہے ہیں مگر جو بھی جاتا ہے یاہیہ صاحب کا ہاتھ چھونتا ہے ایک سوال کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ایک آدمی ایسا ہے جو روز آ رہا ہے اور چائے پی رہا ہے مگر سوال نہیں کر رہا ایک دن دیکھا جائے سامنے دوسرے دن تیسے دن چوتھے دن کہا اے رکھو کہاں جا رہا ہو گھر اپنے کہ یہ پھر ہی کا تبرک تھوڑی بٹھ رہا ہے کہ سنو اور بھاگ جاؤ یہ کھلانا بھی ہر آدمی کے بسکے نہیں ہے سنا کے کھلانا یہ صرف شیوہی کا کمال ہے کہ سناتے ہیں اور پھر کھلاتے ہیں اس نے کہا جی پھر کیا کروں کہ یہ چاہے اس لئے ہے کہ تم چاہے پیوگ اور یہاں ہم سے سوال کرو اور ہم سوال کا جواب دھائیں گے تاکہ تم احساس ہو کہ تم جاہل ہو ہم عالم ہیں اس نے شکل اٹھا کے کہا جیس صاحب کیا میرے ماتھے پر لکھا ہے میں بے وقوف ہوں پاگل ہوں اس نے کہا بالکل بھی نہیں کہا تو پھر آپ نے ایسے امید کیوں کر لی کہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ کیوں کہ دنیا کا بے وقوف ترین آدمی وہ ہے جو بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے سوال کرے جو بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے سوال کرے اس کو تو دماغ ہی لیا اس نے کہا کیا ملک کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں چھوٹے تو کہلے گا کیا مدینہ میں ہم سے بھی بڑھائے اس نے کہا آپ کی حیثیت کیا ہے سب سے بڑھائے کہا کہیے اب آگے آگے وہ پیچھے پیچھے یاہیا اس کے پیچھے پچیس آدمی مسجد میں آگیا رات کا سنیٹا گپ ایک آٹھ سال کا بچہ کبھی دوڑ کے ادھر جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر یا یا نے کہا کہا ہے وہ جو مجھ سے بڑھائے اس نے کہا وہ وہ اسے بڑا غصہ آیا اسی سال کا میں جج اور یہ کہہ رائی آلن اس نے کہا تیرا دماغ خلاب ہو گیا یہ تو ایک بچہ ہے اس نے کہا بچہ نہ سمجھ یہی غلطی تو اجدہ نے کی تھی یہی غلطی اجدہ نے کی تھی کہ پھر غزرہ جا گیا اور اس نے مسجد کے دروازے سے کھڑ ہو کے تمہارے آٹھ سال کے امام تقی کو آواز دی آٹھ سال کے بچے بچے ادھر آ پڑھتے ہوئے قدم رکے اور بچے نے پلٹ کے دیکھ کے کہا تم ادھر آؤ جج صاحب کی ساری ججی ہل گئی اس نے کہا کیا ملک کہ تم ہی در آؤ تو جج نے کہا پھٹے تم ہی در آؤ ہم تمہیں بولا رہے ہیں اس بچے نے کہا یہ میری مجبوری ہے کہ میں تیرے پاس نہیں آسکتا میری مجبوری ہے بچے نے کہا مجبوری کیا ہے جج نے کہا مجبوری کیا ہے بچے نے کہا مجبوری یہ ہے کہ کبھی بھی کوہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا پیان کوئی آسا کوئے کے پاس جاتا ہے آؤ آگیا جواب سے سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاص عام نہیں ہے خاص آیا آگے لگا میں نے سنائے کہ تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو آٹھ سال کہیں امام مسکر آگے ارچ کی طرف دیکھ کے کہا خدا کے قسم ہم نے کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہا مگر اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جاہل نہیں بنایا تو فوراً اس نے کہا کیا اجازت ہے کہ سوال کرو امام چھپ ہو گئے اس نے پھر کہا کیا اجازت ہے کہ سوال کرو امام چھپ ہے پھر کہا کیا اجازت ہے کہ میں سوال کرو اب جب امام تیسری بار بھی چھپ رہے تو اس نے اسے دیکھا جو لایا تھا کہ بھئی یہاں تو تو یہ کہہ رہا تھا سب سے بڑے عالم یہ ہے میں تین دفعہ اجازت مانگ چکا یہ تو اجازت نہیں دے رہا ہے وہ آیا ہوں اس نے کہا مولا میرے ماں باپ آپ پر خربان اسے سوال کی اجازت دے دیجئے بڑی مشکل سے گھیر کے لایا ہوں اگر یہ آگ چلا گیا پھر لوٹ کے نہیں آئے گا امام نے کہا اوہ میرے باپ کے صحابی یہ اچھا تھوڑی ہے یہ سوال کرے میں جواب دوں یہ سوال کرے میں جواب دوں اس سے کہ چھپ ہو کے بیٹھ جائے سوال بھی میں بتاؤں گا جواب بھی میں بتاؤں گا سوال بھی میں بتاؤں گا سوال بھی میں بتاؤں گا جواب بھی میں بتاؤں گا اس نے کہا نہیں مجھے تو سوال کرنا امام نے کہا اب اس نے اپنا دماغ دوڑا کے جو اس کے دماغ میں سب سے بڑا سوال تھا وہ لایا مجھلا کیا آپ یہاں آج سال کے نہیں اتھارہ سال کے کسی بچے سے پوچھئے بیٹھا یہ بتاؤں شکیاتیں نماز کیا ہیں اٹھائیس سال نہیں ارتیس سال والے سے پوچھئے چونسٹھ سال والے سے نہیں جبکہ روز نماز پڑھ رہا ہے روز شک ہو رہا ہے یہ سجدہ پہلا ہے یا دوسرا رکت تیسری ہے یا چوتھی مگر نہیں اس نے سوچا جب نماز کے مسئلے کسی کو یاد نہیں تو حج کا کسے کیا پتا حج تو دنیا کی سب سے تف عبادت ہے آدمی اگر ایک سال کرے اور پھر دو سال کے بعد جائے تو جب آئے گا تو کفاروں کا مار ہوگا کیوں کیونکہ دنیا کی ایک واحد عبادت ہے حج کہ جیسے ہی احرام باندھیں گے کچھ چیزیں خود بخود حرام ہو جائیں گی آپ بان نہیں کھار سکتے آپ مچھر کو نہیں مار سکتے آپ مکھی کو نہیں مار سکتے آپ سائے میں نہیں جا سکتے اس نے سوچا اسے کیا پتا ہوگا کہ حج کسے کہتے ہیں اسے احمق کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے دادا کے قدموں میں سے کی برکت سے تو کعبہ کعبہ بنائے ان کے گھر میں تو شریعت آئیے ان کے گھر میں تو قرآن آیا تو اس نے کہا بچے اجازت ہمیں سوال کروں امام نے کہا کروں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنیا گا آرام سے حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا ٹیکس امام مسکرائے اور چھپ ہوگئے اس نے کہا شاید سنے نہیں پھر کہا اے بچے بتاؤ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو اس کا ٹیکس کیا ہوگا امام چھپ پھر کہا بچے بتاؤ جب امام نے جواب نہیں دیا اس نے کہا بھئے یہ تو جواب نہیں دیا وہ پھر آیا مولا میرے بابا باپ پہ کرنا بڑی مشکل سے گھیر کے لائے اس کا جواب دے دیجئے بھر مسکرائے کے سنیے گا امام نے آہستہ سے کہا اے میرے باپ کے صحابی ابھی تو اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا جج اسی سار ابھی تو اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا اسے غصہ آ گیا اس نے کہا پھر سوال کیسے ہوتا ہے ایسے ہی تو ہوتا ہے امام نے کہا یہ سوال نہیں ہے یہ تو تو نے کلیہ بیان کر دیا سوال یہ کہا کہ مولا حالت احرام میں شکار کیا ہے مگر یہ بتا کہ دھوپ میں کیا ہے یا سائے میں کیا ہے دھوپ کا الگ ہے سائے کا الگ ہے مرد کا لگ ہے اور عورت کا لگ ہے پرندے کا کیا ہے چوبائے کا کیا ہے پہلی بار کیا ہے یا بار بار کیا ہے آدتاً کیا ہے یا ضرورتاً کیا ہے امام نے ایک سوال سے بائیس بنایے اسی سال کا پوڑا قدموں پہ گرک گھتا ہے موسیقی توجہ سنیے گا اس نے قدموں میں گر کے گا جب دادا ایسا ہے یاد رکھنا زیزانِ گرامی آپ اپنا دامن یہ کہہ کے نہیں بچا سکتے ہمیں موقع نہیں ملا اس لیے کہ یاد رکھئے گا پیغمبرِ اسلام کی وفات کے بعد جب ڈاکووں نے اسلام کے خزانے کو لوٹا تو خالی منصب نہیں لوٹے گئے القاب بھی لوٹ لئے گئے یہی وجہ تھی کہ مدینے میں باد رسول جب بھی کوئی نکلتا تھا ایک توپی لگا کے نکلتا تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا سیف الاسلام شیخ الاسلام امیر المومنین خلیفت المسلمین مگر تاریخ کرتی ہے کہ پچیس سال کے بعد جب اس خزانے کی چابی علی کو ملی تو سارے القاب لوٹ لئے گئے بس ایک لقب تھا جو کوئی نوٹ نہیں پایا اس لقب کو جانتے ہیں وہ کونسا لقب تھا وہ تب بابِ مدینہ تولین اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹیرے بھی جانتے تھے خلیفہ بنانا آسان ہے بابِ علم بنانا آسان نہیں ہے بابِ علم بنانا آسان نہیں ہے میں جانتا ہوں حکومت ہماری نہیں ہے حالات ہمارے نہیں ہیں تم ہر طرف سے پس رہے ہو کہیں اس وجہ سے پس رہے ہو کہ تم شیعہ ہو کہیں اس وجہ سے پس رہے ہو کہ تم مسلمان ہو ہمیں ترقیوں سے روکا جا رہا ہے مگر یہ کہہ کے تم اپنا دھامن نہیں بچا سکتے مولانا ہمارے حالات اچھے نہیں تھے یاد رکھئے گا یہ حالات وہ ہیں کہ جس میں ہم اتنے کمزور ہیں ہم سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد ایک اور سلوات پڑھنے پر محمد والے یہ پیغام لے کے جائیے گا آئیے نصیم البھائی اسے بندوق کو تو آپ رکھتے ہیں اب یہ بجے گی پھر کیا جائیے اب سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد والے پیغام سنیے گا پیغام ہم جانتے ہیں لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا بچے کو پڑھا کے کیا کریں گے نوکری تو ملنے والی نہیں بھائی ہاں یاد رکھئے گا ہم جانتے ہیں نہ ہمارے حالات ہیں نہ ہماری حکومت ہے نہ ہماری کوئی اس وقت بہت بڑی مضبوط ہے یعنی ایسا شخص ہے جو اپروچ میں ہو جو آپ کو کہیں تک پہنچا دیں مگر یاد رکھئے گا تم اس ملک میں اتنے تو کمزور ہو کہ تم پی ایم اپنا نہیں بنا سکتے سی ایم اپنا نہیں بنا سکتے مگر یہ قوم ابھی اتنی بھی کمزور نہیں ہوئی کہ دی ایم اپنا نہ بنا سکے دی ایم اپنا نہ بنا سکے تم کہتے ہو مولانا پرانا زمانہ بہت اچھا تھا لوگ ہمیں میاں کہہ کے سلام کر رہے تھے تو کیا تمہارا شجرہ بدل گیا بھائی کیا تمہارا شجرہ بدلا ہے ان پچاس سالوں میں نہیں تو پھر سلام ہونا کیوں بند ہو گیا میاں صاحب میر صاحب سلام ہونا اس لیے بند ہوا کیونکہ جو کل تمہیں سلام کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ تم میر صاحب ہو تم سید ہو انہیں پتا تھا کہ جج ان کا ہے اسپیکٹر ان کا ہے کلیکٹر ان کا ہے وہ جانتے تھے دنیا کے جس دفتر میں جائیں گے ہمیں شیعہ بیٹھا ہوا ملے گا اب وہ سمجھ گئے کہ ان سے منصب چھین لیے گئے یادہ سلام ہونا بھی بند ہو گیا سلام ہونا بھی بند ہو گیا اگر آپ اپنی قوم کو اس ترقی تک لے جانا چاہتے ہیں تو صرف ایک راستہ ہے اور اس راستے کا نام ہے حصول علم اگر تم علم حاصل نہیں کر پائے تو یقین جانو ابھی تو معمولی پامالی ہوئی ہے آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ تمہارے پاس ایک جو بھی پرا ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے وہ جہاں جاتے ہیں تین دن کے لیے پندائل ڈال کے اجتماع کر لیتے ہیں ان کی قوم تم سے زیادہ حصول علم کی طرف لگی ہے دشمن کو پامال کرنے کا واحد طریقہ ہے حصول علم علم حاصل کرتے چلے جاؤ منصب ملتے چلے جائیں گے میں جانتا ہوں میں کہاں تک لے آیا ابھی چند دن کے پہلے ایک ہوا میں فضا میں اخباروں میں میڈیا میں ایک خبر تھی ایران پہ حملہ ہونے والا ہے ایران پہ حملہ ہونے والا ہے امریکہ حملہ کرنے والا ہے سارے شیعہ ڈر رہے تھے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا آیت اللہ خامنائی نے ایک بیان دیا ٹرمپ ہل گیا انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ یہ ارادوں کی جنگ ہے اصلوں کی نہیں توپوں کی نہیں ٹینکوں کی نہیں بموں کی نہیں ارادے کی جنگ ہے اور اس میں وہی جیتے گا جس کا ارادہ مزگوط ہو اور ہم نے خیبر میں دیکھ لیا جن کے ارادے کمزور تھے وہ جاتے رہے آتے رہے جب چالیس میں دن علی گئے خیبر بھی لے آئے مرحب کو بھی مار آئے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا یہ ارادوں کی جنگ ہے ارادوں کی ہم یہاں بیٹھیں کر کیا سکتے کچھ نہیں کر سکتے تم وہاں لڑنے بھی نہیں جاؤگے اور جائنا بھی نہیں چاہیے مگر تمہارے ہاتھ میں ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا تم سے چھین نہیں سکتی جب روز نماز کے لیے بیٹھا کرو تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہا کرو کہ پروردگار جہاں بھی ازادار ہیں ان کی حفاظت کر لینا یہ دعا وہ طاقت ہے کہ جو گھر کے اندر والے دشمن کو بھی مارتی ہے غور کی آپ نے گھر کے باہر والوں کو بھی مارتی ہے نہیں غور کی آپ نے ایک دشمن اندر کا ہے ایک دشمن باہر کا ہے باہر والے کو کہتے ہیں وہابی اندر والے کو کہتے ہیں اخباری کام دونوں کا وہی ہے بس فرق کتنا ہے وہ نقاب ہٹا کے آیا ہے یہ نقاب ڈال کے آیا ہے اور انہوں نے چند لوگوں نے مل کے ابھی کچھ دنوں پہلے کھنگامہ تھا ہیدر آباد میں لانت ہوئی ہیدر آباد میں اس کا جواب کچھ بھی نہیں باہر جب اتنے سے اخباری مل کے اتنے سے اگر آپ میں پہ نشان نکھیں تو اگلی کی بھی ضرورت نہیں پن کی نو یہ اتنے سے اخباری جب اتنے سے اخباری مل کے اتنے شیو کے مرجع پہ لانت بھی سکتے ہیں اور ہمیں درد ہو سکتا ہے تو جب اتنے مل کے اخباریوں پہ لانت کریں گے تو جانتے ہیں جانتے ہیں اخباری رکھو اخباری نہیں سنو سنو اخباری نہیں چھوٹے اخباریوں پہ نقلی اخباریوں پہ اخباری تو ہمارے مرجع بھی رہے ہیں مگر وہ سچے رہے ہیں چھوٹے نہیں اور یہ زمانہ صرف لڑائی دو کی ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تاریخ آگے بڑھتی ہے حالات آگے بڑھتے ہیں واقعات آگے بڑھتے ہیں جوان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بس فرق کتنا ہے کبھی مجلس پہ حملہ کبھی ماتم پہ حملہ کبھی جلوس پہ حملہ کبھی تازیگر پہ حملہ کبھی تمہارے بجود پہ حملہ کبھی تمہاری مرجع پہ حملہ ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آیت اللہ سیستانی کسی کے گھر پتھر مارنے آئے نہیں آیت اللہ خامنائی مارنے آئے نہیں پھر دشمنی کیا ہے دشمنی یہ ہے چونکہ ان کا چہرہ پوری قوم کا چہرہ ہے لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ یاد نہیں آتے شیعہ یاد آتے ہیں علی والے یاد آتے ہیں مذہب تشیعہ یاد آتا ہے مذہب حق کے اہل ویت یاد آتا ہے وہ سمیتے یہ زندہ کیوں ہیں انہیں ختم ہو جانا چاہیے میں کہتا ہوں مرجہ تو بہت دور ابھی تو تم سارے مل کے ایک نصر اللہ نہیں بنا سکتے ایک نصر اللہ جو نہ مجتعید ہے نائت اللہ ہے صرف مرجیت کا ایک پیروکار ہے اور جب وہ بولتا ہے تو پوری دنیا کے دہشت گرد ہلتے ہیں اس نے ایک بیان دیا ساری دنیاوں دھلکتھل ہو گئی جب پوری دنیا سے شیعوں پہ لوگ ٹوٹ رہے تھے اس نے ایک بیان دیا اس نے کہا میں حسن نصر اللہ علی کا بیٹا اعلان کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے تہشت گرد شام میں جمع ہو جائیں انشاءاللہ اگر میں نے خیبر یاد نہ دلا دیا اولادِ علی یہ جوگی پورا جوگی پورا نہیں ہے یہ مرکز ہے یہاں سے تمہیں پیغام لے کے جانا یہاں سے تمہیں پورے سال کا نظام لے کے جانا یہاں سے تمہارا جو نظام ہے وہ تیہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کرنا کیا ہے جانتو آخر مرجیت کی مخالفت کیوں ہے مجلس عزا کی مخالفت کیوں ہے جمعہ کی مخالفت کیوں ہے جمعہ تو ہم جب پڑھیں گے جب امام آئیں گے لکھ کے دے دے تو جب تک زندہ رہے گا لکھ اگلے جمعہ کی خبر نہیں جمعہ وہ پڑھے گا جب امام آئیں گے ہم تو امام کی تقلید میں ہیں وہ ٹیلی فون نمبر دے جس پہ مسئلے پوچھ رہا ہے ہم تو ایسی نماز پڑھیں گے نہ ایسی پڑھ نہ ایسی پڑھ ایسی پڑھ جیسا تیرا باب پڑھتا تھا عزانگرہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نظام 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 خراب کیا جا رہا ہے سسٹم کو خراب کیا جا رہا ہے شیعہ جوان کو خراب کیا جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہیں سلک پہ ایک ہزار جوان گھوم رہے ہیں ان کی تربیت کا کوئی کیمپ نہیں ہے شیعہ کے پاس کیمپ ہے کیمپ ہے ہر ہفتے جمعہ ہو رہا ہے اس میں یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ جمعہ میں کرنا کیا ہے مجلسے ہو رہی ہیں اس میں یہ تیہ کر لیتے ہیں مہینے میں کیا ہو رہا ہے سال میں ایک بات جو کی برا ہو رہا ہے اس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ سال بھر میں ہونا کیا ہے انہوں نے اسی لیے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی یہ حرام یہ بیدات یہ شرک مگر تم پر بھی باجب ہے کہ جب یہاں آیا کرو تو رشتہ داریاں نبھانے نہ آیا کرو خالہ سے مل لیں گے فپو سے مل لیں گے عشان صاحب سے مل لیں گے فلا صاحب سے مل لیں گے نہیں تیہ کر کے آیا کرو کہ مومنوں سے ملنے نہیں مولا سے ملنے جا رہے ہیں آیت اللہ آیت سنیے آیت اللہ بہجت کا جملہ انہوں نے کہا شیو جب تم مجلس میں جایا کرو تو وضو کر کے جایا کرو اس لیے کہ تم مجلس میں مولوی سے ملنے نہیں حسین سے ملنے جا رہے ہو تم مولوی سے نہیں حسین سے ملنے جا رہے ہو یاد رکھے گا ازہانے گرام تم مولویوں سے نہیں حسین سے ملنے جا رہے ہو لوگ کہتے ہیں مولانا بڑی دولت کمارے ہیں کامیابی نہیں مل رہی گھر میں رونق کیوں نہیں ہے ہر جمعیرات کو حدیثِ قصہ ہو رہی ہے ہر جمعیرات میں مجلس ہو رہی ہے رونق نہیں ہے رونق جانتے کیوں نہیں ہے حدیثِ قصہ ہو رہی ہے مگر کام نہیں دکھا رہی ہے دعا کمیل ہو رہی ہے مگر کام نہیں دکھا رہی ہے کام کیوں نہیں دکھا رہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں سے مہرم اور نامہرم کا فر ہٹ گیا ہے ابھی صبح آئی بیٹا کوئیت سے آیا ہے کوئیت سے آیا ہے جیسے ہی بیٹے نے قدم رکھا چچا کی بیٹی دوڑ کے آئی میرا بھائیہ آگیا شریعت سے پوچھا تم نے بھائیہ ہے کے نہیں میرا مامو ذات بھائی آگیا میرا پھپی ذات بھائی آگیا میرا خالہ ذات بھائی آگیا اسلام میں ہر اس آدمی سے میں مختصر بتا رہا ہوں تفصیل ہے نہیں تاکہ میری ماں بہنیں سننے تم پر ہر اس آدمی سے پردہ واجب ہے جس سے تمہارا نکاح ہو سکے بس اب تم حساب چھوڑ لینا مامو کے بیٹے سے شادی ہو سکتی ہے کے نہیں پھپی کے بیٹے سے شادی ہو سکتی ہے کے نہیں خالہ کے لڑکے سے شادی ہو سکتی ہے کے نہیں اس کے بعد حدیثیں برکت بھی آئے گی رحمت بھی آئے گی نزول کے فرشتے بھی آئے گی جب تم نے حلال اور حرام کا سسٹم ہی ختم کر دیا نتیجہ یہی ہے نتیجہ یہی ہے بھئی نتیجہ یہی نکلے گا کے نہیں آئے اممہ مر گئی پورا خاندار آ رہا ہے چچا کی بیٹھی بھی لپٹ رہی ہے پھپی کی بھی لپٹ رہی ہے بھائی یہ حرام ہے یہ تم اپنی اممہ کو سواب نہیں عذاب پہنچا رہے ہو یہ آئے ہو جبگرے میں جوگیپورے میں آگرہ مولانا دعا قبول لی اور ہی کیسے ہوگی دعا قبول تُو نے کوشش کی کہ ایک دن نامہرم کو نہ دیکھوں ہاں ایک آدمی پورے مجمے سے ہاتھ اٹھا کے گئے حسینی صاحب میں نے پانچ دن میں ایک بھی نامہرم کو نہیں دیکھا میں اس کی گارنٹی لکھتا ہوں لیتا ہوں کسی کی دعا قبول ہو نہ ہو اس کی ہو ایک ایک عورت لے کے آج ہو یہاں کہہ دے مولانا میں نے نامہرم سے کسی سے ملاقات لگی بھائی فپو کا بیٹر نامہرم خالہ کا بیٹر نامہرم ہمارے بھائی نے ٹینٹ لگوا دیئے ایک ہی ٹینٹ لے لیا خالہ فپو مامون آنی میں ملکے پھر برکت لے کے جاؤ گے یہ ایک ایسا عذاب لے کے جاؤ گے کہ یہاں بھی پریشان رہو گے وہاں بھی مولانا یہاں تو گھر ہمارا ہے پھر یہاں پریشانی کیوں چلو وہاں تو ٹینٹ تھا ٹینٹ وہاں چھوڑائے موبائل یہاں لے آئے ٹینٹ وہاں چھوڑائے موبائل تھک گئے ہو نا تم کیونکہ یہ تیر ہے جو میں مار رہا ہوں یہاں وہ ہی چھپ رہے گا جس کے دند ہوگا ابھی رکو ابھی رکو ابھی رکو یہ جب کہا کہنا ہے نا ہاتھ اٹھا کے تو دونوں ہاتھ اٹھایا کرو کیونکہ تمہارے ہاتھ کسی مولوی نے یہاں نہیں بنوائے سنو 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 کوئی نعرہ لگے نہ لگے مگر یہ نعرہ جب لگے لبیک یا حسین تو تمہیں بولنا ہے اس لیے کہ نعرہ حیدری مجلسوں کا نعرہ ہے محفلوں کا نعرہ ہے مگر لبیک یا حسین پر ہمارا اتنا ایمان ہے مجلس میں لبیک یا حسین محفل میں لبیک یا حسین خوشی میں لبیک یا حسین غم میں لبیک یا حسین جنگ میں لبیک یا حسین میدان میں لبیک یا حسین اور اس لبیک یا حسین پر ہمارا اتنا ایمان ہے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے لپے کیا اسے لپے کیا اسے یاد رکھنا میری اپنی ماں و بہنوں سے اپیل ہے اگر تم یہاں سے جا کے کسی چچا کے لڑکے سے گلے ملنی بھائی ہے تمہاری نگاہ میں بھائی ہے مگر شریعت کی نگاہ میں نہیں ہے تم پر واجب ہے کہ اس سے پردہ کرو میں نے تمہیں کلیا دیا ہے پردہ کس سے واجب ہے جس سے نکاح ہو سکے جس سے کل تمہارے ماں باپ سنیے مامو جان ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنیے ہمارے اردو زبان کے بہت بڑے آیت اللہ ہیں آیت اللہ بشیر نجفی اردو اسپیکر اردو بولتے ہیں اب یہ باقری صاحب سوچ رہوں گے کہ مولا کے فضائل پڑھنا تھے یہ آیت اللہ کے کیوں پڑھنا ہے خطرہ اس دور میں مولا کو نہیں آئے خطرہ اس دور میں مولا کو نہیں مولویوں کو ہے ہم یہی بتانا چاہتے ہیں جب غلام ایسا ہے امام کیسا سنیے لیتے جائیے گا پیغام لے کے جائیے گا جو حرام حلال کی طرف تھکا ہے آپ لوگ ملکر ایسا ہے ہم نے مولانا کو مدو کیا تھا اور آج جیو مجلس ہو رہی ہے یہ جمعے کے دن پہلی مجلس ہونی چاہیے تھی یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ چوتھے دن مولانا تشریف لا پائے آپ اپنے والد کے صاحب کے ساتھ جب بھی فون کیا بھائٹ سپ کیا کوئی تشریف لے گئے تھے اور غالباً یہ آج ہی آئے ہم لگتار کوشش کر رہے تھے اور انشاءاللہ اگلے سال میں بادا کر رہا ہوں کہ مولانا کے پہلے دن پہلی مجلس ہوگی اور آخرے دن آخری مجلس ہوگی اور یہ اتنی زبردست تقریر ہے ہماری ماہ بہنیں اسے اپنے دلوں میں اتار لیں اس مجلس کا اس ممبر کا مولانا نے مولانا نے حق عطا کر دیا اس ممبر کا حق عطا کر دیا یہ ممبر حق بیانی کے لئے بنایا گیا ہے مولانا زندہ بار مولانا زندہ بار یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا آج میں تمہیں تمہاری مشکلوں کے حل دینے آیا ہوں لے جانا اسمائلش کو ریکارڈ کر لینا ڈاؤن لوڈ کرنا سننا ہر بار ایک نیا نقطہ تمہیں ملے گا دنیا شیعت کے بہت بڑے مر جائے تکلیب آیت اللہ مشین نجفی سے ایک ہندوستان کے آدم نے جا کے کہا آگا ہم بہت پریشان ہیں کیوں پریشان ہو جی کہا جی اس لئے پریشان ہیں سنیے گا ہر باپ کی وہی پریشانی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہا کیا کہا مولانا آگا صاحب دس سال پہلے ہر باپ کی کوشش یہ تھی کہ میرا بیٹا گھر میں رہے باہر نہ جائے باپ گھر میں آتا تھا بیوی سے پوچھتا تھا بیٹا کہا ہے کہ وہ تو باہر گیا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا بولیاؤ وہ آ گیا گھر میں بیٹ یا بڑ یا کھیل یہ ہو گیا دس سال کے بعد ماحول اتنا بدلا کہ اب اپا اس لئے پریشان ہے کہ گھر میں کیوں ہے آئے آئے اب اپا پریشان ہی ہوئے کہ گھر میں کیوں ہے میں نے کہا مامو جان کیوں پریشان ہے بیٹھا رہنے دیجے گھر میں انہوں نے کہا آپ کیوں ارے اکیلا بیٹھا ہے بیٹھے نہیں کہا مولانا یہ اکیلا نہیں بیٹھا اس کے آت میں ہے موبائل موبائل میں ہے جیو اور جیو کا نعرہ ہے جیو اور جینے دو بڑا پریشان ہے اور سنیے مظلوم باپ بے قسمہ مظلوم باپ بے قسمہ باپ بیٹھا ہے اس سوپے پہ بیٹا بیٹھا ہے سوپے پہ بیٹا چیٹنگ کر رہا ہے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ پوچھ لے کس سے کر رہا ہے ماں بیٹی چیٹنگ کر رہی ہے مگر ماں میں اتنی طاقت نہیں کہ اس سے موبائل چھیل لے کیوں چونکہ یہ ایک بار بٹن دوائے گی اببا کی اببا کی امبائیت ختم اممہ کی امبائیت ختم کیا ہو گیا سنیے تھک گئے نا یہ باتیں ایسے لگ رہی ہوں گی جیسے کوئی بھالا مار رہا ہے سنیے یہ تو چل رہا ہے دو ہزار انیس حاصل بھائی سنیے مولانا مرتضی نواز صاحب سنیے یہ تو چل رہا ہے دو ہزار انیس اس میں سیکریٹی صاحب مومن کی پہچان جانتے کیا ہے تصویح کتنی لمبی ماتے پہ نشان کتنا بڑا بڑا مومن ہے مگر دو ہزار انیس تک پہچان ماتے کا دیکھا نہیں تصویح نہیں لوگ موبائل لے کے دیکھیں گے لوک ہے کے نہیں آئے خائے اگر لوک ہے تو مومن نہیں بھائی یہ کیا کا پتہ چلا پہلے ہم گناہ کرنے جاتے تھے گھر کے باہر اب گناہ آگئے گھر کے اندر اب گناہ آگئے گھر کے اندر یاد رکھنا دنیا کی ہر وہ ماں جس نے اپنی بیٹی کو شوہر سے لڑکے موبائل دلایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کا پونجا چھپایا ہے خاندان کا پونجا ہے یہ دو میری ماں بہنوں سنیے بابو اس پہ نعرہ وہی لگائے گا جس کے ہاں غدہ نہیں ہوگا پانی مرتا ہی وہاں ہے جہاں گڑا ہوتا ہے یاد رکھے گا سنیے لڑکے اور پھر اس کے بعد باہر آ کے امہ کا میری امہوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے اللہ انہیں سلامت رکھے باہر آ کے امہ کا اپنی سہلیوں کے بیچ یہ کہنا میری بچی کو موبائل نہیں دل آ رہے تھے میں نے تو راشن سے گاٹ کے راشن سے بچا کے اپنی بچی کا شوق پورا کر دیا یہ راشن تو بچا لیا مگر نسل تباہ کر دی نسل تباہ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو اپنے شہر سے لڑے اس وجہ سے کہ میری بچی کی یہ خواہش پوری کرو یاد رکھنا میرے جوانوں کوئی باپ ظالم نہیں ہوتا اور کوئی ماں ظالم نہیں ہوتی وہ تمہیں ڈاٹتے ہیں تو تمہاری کامیابی کے لیے وہ تمہیں موبائلوں سے دور رکھتے ہیں تو تمہاری زمانت کے لیے کبھی کبھی ایک فون ہیلو نسلے تباہ کر دیتا ہے نسلے آپ نے کہا اسی نے کہا ہیلو آپ نے کہا یہ لو ایک ہیلو پر نسل تباہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں انہیں میں سلام کر رہا ہوں زندہ باد ہجائے نہیں ہو زندہ باد آپ viu so ڈاٹھتے ہیں ڈاٹھتے ہیں เพ responder لبے خیز بھلا لبے خیز بھلا لبے خیز بھلا نارے ہنگری یاد رکھئے گا بھائی وہ بچارہ باپ تڑپ گئے آیت اللہ کے سامنے ہمیں اس مشکل کا حل دیجئے وہ سمجھ رہا تھا مولی صاحب تعویز لکھے رہیں گے تعویز والے مولوی سے بچنا میرے تعویز سے فلا امیر ہو گیا اسے گاڑی مل گئی جب تیرا تعویز فلا کو گاڑی دلا سکتا ہے آپ پیدل کیوں بھوم رہے ہیں آپ پیدل کیوں بھوم رہے ہیں اس نے کہا گیا گا ہم پریشان ہیں ہم پریشان ہیں کیوں کیونکہ موبائل ہمیں چھینے نہیں دے رہا لحاف کے اندر چیٹنگ چل رہی ہے یا تو لحاف میں کچھ ایسا ڈلواؤ کہ نیٹورک آنا بان ورنہ یاد رکھنا موبائل کے نیٹورک رہ جائیں گے خاندان کے نیٹورک چلے جائیں گے خاندان کے نیٹورک چلے جائیں گے کیا بڑے پریشان ہیں کیوں پریشان ہے کون سی آپ پتا گئی کہ پریشان یہ ہے کہ بیٹا ادھر موبائل لے کے بیٹا ہے بیٹی کمرے میں پتا نہیں چل رہا ارے اکیلے بیٹھیں اکیلے کہاں اس میں تو موبائل میں اب تو جھوٹ بھی نہیں بول سکتا مولانا قدیری صاحب مجھے فون کر رہے ہیں بابا کہاں پہنچے میں نے کہاں نجیب بابا ویڈیو کال کریں کر لو بات کرو دکھاؤ گاڑی ہاں بوٹ دکھائیے یہ جھوٹ بھی نہیں چل سکتا تو جب تم جھوٹ میں ہی بول رہے ہو ویڈیو کال پہ تو تم یہ سوچو کہ کیا کیا ہو سکتا ہے یاد رکھنا تم نے پیسہ بڑا کمائیا ہے ترقی بڑی کی ہے تمہارے گھروں میں لیڈی آگئی ہے فورچونر آگئی ہے بڑی بڑی امارتے بن گئی ہے مگر کچھ آیا تو کچھ گیا جب تک گھر میں غربت تھی حدیثیں کسا تھی جب دولت آئی لیڈی آئی حدیثیں کسا چلی گئی جب تک تم غریب تھے مناجاد تھی جب تم نے مجھا دولت کمائی فورچونر آئی مناجاد چلی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ آتے آتے دولت رہ جائے امامت چلی جا یاد رکھنا یہ یاد رکھنا سنیا آیت اللہ نے کیا جواب دیا میری ماں بہنیں میرے وہ بھائی جن کے گھروں میں جوان بیٹیا اور بیٹے ہیں وہ یہ جملہ لے کے جائے آیت اللہ پشین نجفی نے کیا جملہ کہا انہوں نے کہا اگر تم ان مشکلات سے بچنا چاہتے ہو تو بس ایک نسخہ ہے کیا شادیوں میں جلدی کرو تھک گئے تھے وہ تو دادیں جو کوارے بیٹھے ہیں وہ تو دادیں کہ میں ان کے فائدے کی پڑھ رہا ہوں ایان تم ہی دے دو بیٹھا داد اے بہت کم سے کم انہوں نے کہا شادیوں میں جلدی کرے وہ بھی کوئی شباب بھائی جیسے ہٹی ہاتھ مٹا اس نے کہا کتنی کرے سنو گے آیت اللہ کا جواب کب بالک ہونے کے بعد اتنی جلدی کرو جتنا آزان کے بعد اقامت کے لئے کہتے ہیں شادیوں میں جلدی اب جانتے ہیں مشکل کیا ہے اب اس کو کلپ بنا دیا جائے گا شادیوں میں جلدی پھر آر آدمی کیا ہے بھئی شادیوں میں جلدی کیا ہے سنیے شادیوں میں جلدی کرو کتنی جتنی آزان کے بعد اقامت کے لئے کرتے ہو کتنی دیر کرتے ہو دو ڈائے گھنٹے رکھتے ہو رمضان میں تو اتنی جلدی کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے آزان سے پہلے اقامت دے دوں ہاں بیچارہ فساوہ چل رہا ہے نا فساوہ چل رہا ہے سنیے کہ کتنی جلدی کہ جتنی جلدی آزان کے بعد اقامت میں ہوتی ہے ہمارے یہاں پرابلم دوسری ہو گئی یہاں پیتیس سال کا جوانی نہیں ہو رہا ابھی تو جوانی نہیں ہوا پیتیس کا جوان نہیں ہوا چالیس میں گھر والے رشتہ ڈھوننے چلتے ہیں پیتیس تک پھر یہ ڈھونٹے ہیں کوئی ایسی مل جائے یہ بھائیہ یہ پیتیس سال کی عمر رشتے آنے کی نہیں فرشتے آنے کی ہے کدھر والے تھک گئے ارمان دیکھ لو بیٹے چاروں طرف پہنک ہو گیا بھائیہ آپ پیتیس میں ہر بہن جب تک بھائیہ پچیس کا تھا تو بہن کو فکر نہیں تھی جب پیتیس کا ہو گیا پانچ سوٹ بنا جائیں گے اب ہمیں رشتے ڈونڈنا ہے بھائیہ آپ تو فرشتے ملیں گے رشتے تھوڑے ہی کیوں چالیس میں تو سانس بھون لے لگتا ہے پیتالیس میں ہارڈ کی ایک آت پرابلم ہو جاتی ہے پچاس میں وہ مر جاتا ہے اب پیتالیس میں تو شادی ہوئی تھی پچاس میں وہ مر گیا حسینی صاحب پہنچے مہیلش پر نے بچہ لے کے آیا پانی میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ پاپا کہاں ہے تو اس نے کہا وہ وہ جو دیوار پر تنگ رہے ہیں میں نے کہا بیٹے وہ تو فوٹو ہے کہ جب سے ہم پیدا اوپے وہی دیکھ رہے ہیں تو میں نے افسوس سے کہا پیچارے چلدی مر گئے اندر سے آواز آئی وہ چلدی نہیں مرے آپ نے آنے میں دیر کر دی یاد رکھنا عزیزان اگرامی میں تمہیں ہسا ہسا کہ تمہاری مشکلوں کا حل دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ کوئی کڑوی بات حلق میں نہیں اترتی جب تک مکھاس نہ ہو یہ آواز جوگی پورا میں نہیں پورے ہندوستان میں سنی جائے گی پینو لقوانی ہوتی چلی جائے گی لوگ اسے سنتے چلے جائیں گے مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جوانوں یاد رکھنا سندگی میں دو عرطوں کا احترام ضرور کرنا ایک اپنی ماں کا ایک اپنے بچوں کی ماں کا آپ کہیں گے احسان کیا ہے ماں کا احسان یہ ہے کہ اس نے تمہیں ازادار بنا دیا پچوں کی ماں کا احسان یہ کہ نسل کو ازادار بنا دیا نسل کو ازادار بنا دیا بکر کے نہیں مل کے نہیں نہیں جو اب تک یوں بیٹھے وہ بھی سننے کے اُڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو آئے ہائے اُڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو تائر بھی پر کھول کے ہوتے ہیں ہوا میں اگر مجلس حسین میں ہاتھ بندے رہ گئے چوکی پورے تک رہ جاؤ گے کربلا تک رہ جاؤ گے یاد رکھنا تو لبے گیا بکر کے نہیں مل کے دو عورتوں کا احترام ضرور کرنا ایک اپنی امہ کا ایک بچوں کی امہ کا اور ایک مرد کا ضرور احترام کرنا جسے اببہ کہا جاتا ہے انگلیش میں ڈیڈی اردو میں والید مہترم ان کا کہیں کہ احسان کریں انہوں نے ہمیں کونسی ترقیوں کی سیڈی چڑھا دیا انہوں نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا اس نے کہیں نہیں پہنچایا نہ تمہیں کلیکٹر بنایا نہ اسپیکٹر مگر اس نے وہاں پہنچایا جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا کہا جب تجھے دنیا میں کسی گلی کا پتا نہیں تھا یہ اگلی پکڑ کے امام بارے تک لے آیا اس کا احسان یہ ہے اگر جوگی پورے کے بعد بھی جا کے کسی جوان نے باپ کو اکڑ کے جواب دیا تو اس کے یہاں آنے پہ لانت اگر یہاں سے جا کے کسی بیٹی نے ماں کو کھڑک کے جواب دیا تو اس کے بھی یہاں آنے پہ لانت وہ یہاں میلے میں آئی ہے مجلس میں نہیں آئی وہ میلے میں آئی ہے آج کے بعد تمہیں اسے جھوگی پورا نہیں کہنا جاگیرے ویلا کہنا آئے تاکہ یہاں بورڈ پر لگ جائے کہ یہاں مولائی آئے مقصر نہ آئے کیا سوچتے ہو مولانا ہمارے پاس کوئی بہت بڑا منصب نہیں ہے کیا مطلب ہم بہت بڑے وکیل نہیں بن پائے ہم جج نہیں بن پائے ہم انجینئر نہیں بن پائے ہم دی ایم نہیں بن پائے ہم سی ایم نہیں بن پائے اللہ نے تمہیں یہ کتنی بڑی دگری ہے تو کسی کے پاس آئیں جانتو اس منصب کا نام کیا ہے اس منصب کا نام ہے ازادہ بس مجلس ختم ہو گئی مجلس اسی جملے پہ ممبر چھوڑ دوں گا اس اس دگری کا نام اس منصب کا نام اس پوسٹ کا نام ہے ازادہ تم ازادہ کو کیا سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں ازادہ کسے کہتے ہیں ازادہ تم نے سوچ لیا محرم کی چاند رات کو کالے پر کپڑے پہن لیے یہ ازادہ ہے اگر یہ ازادہ ہے تو دنیا میں ہزاروں لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں ازادہ ایک پوسٹ کو کہتے ہیں جانتے ہیں وہ پوسٹ کیا ہے جملہ پانچ منٹ میں تمام محرم ختم مگر اسے لیتے جائیے گا دنیا کی سب سے بڑی پوسٹ ہے ازادہ کالی کپڑے پہننے والے کو ازادہ نہیں کہتے کالے کپڑے پہننے والے کو جانتے ہو ازادہ کسے کہتے ہیں سنو جو شریعت کا پابند ہے وہ ازادہ ہے جو شیعت کا شاہکار ہے وہ ازادہ ہے جو قرآنی کردار ہے نہیں 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 اب تو تم چھپ ہوتے چلے جاؤ وہ ازادہ ہے جو ماں باپ کا تابے دار ہے وہ ازادہ ہے جو بھائی کا وفادار ہے آئے ہائے وہ نہیں بولو وہ ازادہ ہے جو شریعت کا شاہکار ہے وہ آپ سب سے زیادہ تو اکیلہ میں بول رہا ہوں یہ سارے لوگ اگر بولیں تو آواز نجیب آباد جائے گی جو شریعت کا شاہکار ہے وہ جو ماں باپ کا تابے دار ہے وہ جو قرآنی کردار ہے وہ جو نماز کو تیار ہے جو رمضان کا روزے دار ہے جو بھائی کا وفادار ہے یاد رکھنا تمہاری خلقت پوری دنیا خلقی خلقہ جانتے کس سے بنی پوری کائنات کس سے بنی آگ پانی مٹی ہوا آگ پانی مٹی ہوا تم نہ آگ سے بنے نہ پانی سے بنے نہ ہوا سے بنے نہ مٹی سے بنے تم کس سے بنے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے مجھ سے پوچھنے میں حدیث دکھا دوں گا اگر اس کی وضعات کروں تو گھنٹا چاہیے میں چار بھی سروں میں بتا رہا ہوں تم کس چیز سے بنے کہ اللہ نے جب خلق کے میعار بنائے اللہ نے جب خلق کے میعار بنائے جو صرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحبِ انوار بنائے انوار تراشے تو ازادار بنائے نہیں 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 بہتھکے وہ کا ذمہ دار نہیں ہوں میں تھوڑا سا بولے تاکہ میں نہیں تمام ہو جائے اللہ نے جب خلق کے میعار بنائے جو صرف کشادہ تھے وہ انوار بنائے سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحبِ انوار بنائے انوار تراشے ذرا بولیے انواد تراش ہے تو ازادار بنائے تو نہ آدھ نہ پانی نہ مٹی نہ آواز ہے یہ خلقوے فاطمہ زہر آج ختم ہو گئی مجیس بس یا دیکھنا دنیا میں اللہ نے رسول کے بعد سب سے اونچا مر جو بنایا بلن اس کا نام ہے علی رسول کے بعد رسول سے پہلے نہیں اگر کوئی بار سنے شیعوں کا معلومی تو یہ کہہ رہا تھا علی سب سے بلن ہے ہم کہہ رہے ہیں رسول کے بعد اس لیے کہ جو نبی سے بڑھائے کسی کو وہ ہماری نگاہ میں لانتی تھا لانتی ہے لانتی رہے گا مگر اگر نبی کے بعد کوئی کسی کو بڑھائے وہ بھی لانتی تھا لانتی ہے لانتی رہے گا یاد رکھنا جزا نگرانی مجلس ختم ہو گئی آخری لمحوں میں میں مجلس کو سمیتا جا رہا ہوں بکرے ہوئے نکتے اپنی جگہ سے چل چکے چند منٹوں میں مرکز بھی آ جائیں گے مجلس سمٹ جائے گی میں چلا جاؤں گا اگلا کوئی زاکر آئے گا شام ہو جائے گی سورج چھپ جائے گا تم اپنا سامان لے کے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے اگلے سال تک انتظار کرو گے مگر گھر جا کے وہاں یہ نہ کہنا کہ یہ کمی تھی یہ کمی تھی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا دھوم زیادہ تھی گرمی زیادہ تھی اس لیے شیو کا پردہ پتہ شیو کا پتہ سردی میں نہیں چلتا خدیر کی گرمی میں چلتا ہے کہ کون گرمی کو کتنا برداشت کر رہا ہے یاد رکھنا عزیزان اگرامی میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں دنیا کا سبچے اونچا مرد ہے علی دنیا کی سبچے بلند ہے عورت ہے فاتیما علی سے بلند مرد نہیں فاتیما سے بلند عورت نہیں تاریخ کو لکھنا پڑا نسیمول بھائی میری طرف دیکھ یہ نیچے نہیں اوپر تاریخ کو لکھنا پڑا کہ جب اس اونچے مرد نے اپنے ہاتھوں کو اونچا کیا تو کیا مانگا اللہ سے کیا مانگا جب اونچی عورت فاتیما نے اپنے ہاتھوں کو اونچا کیا تو اللہ سے کیا مانگا تاریخ کو لکھنا پڑا جب علی نے ہاتھ بلند کیے تو علمدار مانگا جب پاتے ماں نے بلند کیے ازادار مانگا تم ازادار او ازادار جانتو ازادار کسے کہتے ہیں بس ایک لفظ کی اجازت ہے بھائی ازادار کی ایک ایک جملے میں یہ بتائیے عراق وہاں ہے ایران وہاں ہے لبنان وہاں ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایسے ہی موٹھا کے چلے جاتے ہیں نہیں پہلے ویزا لیتے ہیں ویزا کہاں سے ملتی ہے کہاں سے ایم بیسی ایم بیسی دوسرے ملک میں وہی کام کرتی ہے جو ملک کرتا ہے جو پوزیشن وہاں ملک کی ہے وہ یہاں ایم بیسی کی ہے یہ ازادار جو ہے نا یہ گھومتے پھرتے حسین کی ایم بیسی ہیں آئے آئے یہ چلتی پھرتی ایم بیسی آہو تم اگر آج لوگ شیعہ نہیں ہو رہے نا اس میں حسین کی خطہ نہیں ہے معذر نام کہتے ہیں بھئی شیعہ نہیں ہو رہے اس لیے یہ نہیں ہو رہے کیونکہ حسین کا کردار تھوڑی دیکھ رہے ہیں وہ تھک گئے ہیں آپ یہ سمجھ نہیں پا رہے یہ سمجھ کے سمجھ نہیں پا رہے بھئی اگر آج کے دور میں بھئی پہلے زمانے میں اتنے شیعہ ہو گئے کیوں ہو گئے شیعہ آپ نے انہیں نوٹ بانٹے تھے نہیں تمہارے بزرگوں کا کردار ایسا تھا کہ لوگ دیکھتے جا رہے تھے شیعہ ہوتے جا رہے تھے وہ کہتے تھے جب مکان والا ایسا ہے امام باڑے والا کیسا ہوگا جب یہ بازار والا ایسا ہے میدان والا کیسا ہوگا آج ہم نے اپنے معاف کیجے گا اپنے کردار میں اتنے پیوند لگا دیئے کہ جب سامنے والا ہمیں دیکھتا ہے تو اسے پار کا نظر آتا ہے ہم نہیں آپ آپ ہیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ آپ ہیں آپ اپنے آپ کو پہچانیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے شیعہ شیعہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ٹرم کہہ چکا یہ ازرائین مان چکا کیونکہ لاکھوں کی فوج کے سامنے اتنے سے حضب اللہ والے آئے تیتیس دن میں دھون چٹائی جب امریکہ نے پوچھا تم تو اتنے تھے کیوں مار کھا گئے انہوں نے کہا پتا نہیں وہ آتے تھے یہ آلی کہتے تھے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا بس حضرت رہنے کی رامی یہاں سے تم جا رہے ہو سورج چھپنے کو تیار ہے مگر اپنے آپ کو شیعہ بنا کے لے جانا اپنے آپ کو والدین کا تابع دار بنا کے لے جانا اپنے آپ کو ذمہ دار لے جانا بنا کے آخری جملہ کہہ رہا ہوں جو ہر مجلس میں کہتا ہوں ہمارے آپ بہت سارے لوگ بچوں کو مولوی حضرات پڑھاتے ہیں عمر بالمعروف دوسرا جملہ کیا ہے زور سے بولیے ہاں یہ ہر زمانے میں بدلتا رہا ہے ہر زمانے میں یہ بدل آئے ہر زمانے میں عمر بالمعروف بھی بدلتا رہا ہے کیوں بدلتا رہا ہے جیسی ضرورت تھی ویسے حالات بن گئے ہیں آج کے دور میں اگر کوئی خطیب ہے میں ہاتھ جوڑ کے ان سے بزارش کر رہا ہوں جتنے ہیں سب میرے بڑے بھائی ہیں مجھ سے باجب الہترام ہے میں سب کی عظمتوں کو قائل ہوں ان کی جوتیاں میرے نالین ان کی نالین کا میں احترام کرتا ہوں یہاں تک مگر میری گزارش ہے اگر ایک گھنٹے کی میلس پڑھیں تو پندرہ منٹ صرف نظام مرجیت پہ بولیں اگر کوئی شاعر کلام کہہ رہا ہے تو اگر دس مصرے کہہ رہا ہے دس شیر تو دو شیر مرجع تخلید کے بارے میں کہیں اس لیے کہ کل کے دشمن کا پتہ علی کے فضائل سے پتہ چلتا تھا شکل بگر جاتی تھی آج کے اخباری کا پتہ مرجع کے ذکر سے چلتا ہے میری تو یہاں اپنے قیسر بھائی سے ایک گزارش ہے کہ انہوں نے بہت بہترین فلیکس بنایا اگلے سال جب آپ یہ فلیکس بنایے گا تو اس پہ ہر مرجع کا خورو لگائیے گا جانتے ہیں کیوں ایک صاحب نے اس سے کہا مولانا یہ کیا رواج ہے ہر امام بڑے میں جائیے یہاں خامنائی صاحب یہاں سیستانی صاحب یہاں فازلن کرانی یہاں میں نے کہا میں بتاؤں گا سن جس دور میں علم کی مخالفت کی لوگوں نے ہم نے امام بڑوں میں علم بڑھا دیئے آئے 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 ہو گئی مجلس بس ہو گئی سن لیجئے جس زمانے میں لوگوں نے علم کی مخالفت کی کہ علم بہت زیادہ ہو گئے ہم نے علم بڑھا دیئے بنا دیئے پہلے دو نکلتے تھے نو ہو گئے دس نکلتے تھے بیس ہو گئے میں نے کہا اتنے کیوں بڑھائے کہ اس لیے تاکہ منکر علم کا علم دیکھتے ہی شکل بگڑ جائے اور ہم حلقے سے باہر نکال دیں حج تو تو علم سے جلتا ہے آئے 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 پھر تازیہ کی مخالفت ہوئی ہم نے تازیہ بڑھا دیئے آج مرجیت کی مخالفت ہوئی ہے ہم تصویریں بڑھا دیں گے تاکہ پتا چلے پتا چلے یاد رکھے گا جزانے کی رانی دنیا کا سب سے بڑا احدہ باد رسول باد امام جو ہے وہ ہے مرجیت مرجیت نظام مرجیت میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور میں جس تمام ہو رہی ہے بڑھتی جا رہی گے آخری جملہ شیعت کا بنیاد شیعت کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے بس سن لیجئے آخری جملہ شیعت کی بنیاد تین چیزوں پر ہے پہلی کا نام علی کی ولایت سن لیجئے پہلی کا نام بولیے ولایت علی سب بولیں میری مائے بہنیں بھی بولیں کیونکہ یہ کہیں نہیں چھپ ہوتی مجلس کے علاوہ جہاں بولنا سواب نہیں وہاں یہ چھپ نہیں ہوتی اور جہاں بولنا سواب ہے وہاں یہ چھپ ہو جاتی ہے پھر سوئیے شیعت کی بنیاد تین چیزوں پر ہے پہلی کا نام ہے علی کی ولایت دوسری کا نام ہے حسین کی ازاداری آئے 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 پہلی کا نام ولایت ہے علی دوسری کا نام ازاداری حسین تیسری کا نام نظام مرجیت یاد رکھنا اس دور میں اگر ان تینوں میں سے کوئی کسی ایک کے بھی خلاف بولتا ہوا نظر آئے سمجھ لو غددار بول رہا ہے ازادہ لائے آئے 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 امام ہے تشریعت بدل نہیں سکتی امام ہے تشریعت بدل نہیں سکتی یہ فیصلہ کوئی طاقت بدل نہیں سکتی اکتو مالک تیر ہے قطور توٹ جائے گے اگر نماز کی دیت بدل نہیں سکتی امام ہے حیثری میں تو ختم کرنے والا تھا سیکریٹی صاحب نے کہا دس منٹ اور پڑی ہے آپ دس کہہ رہے ہیں یہ پیچھے والے بس سمجھ رہے ہیں کیونکہ جو چھتوڑا کا اور ان کا کیمرہ ہے یہ اسے دکھائیں گے کہ حسینی کو گا بس بس اس کے بعد انجمن سادات باہرہ کو ناتم کرنا ہے آپ سن کے جائیے گا بہترین کلام پڑھتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے مر جا ایک صاحب نے مجھ سے کہا رہے ہیں میاں وہ بھی تو ہم جیسے ہی ہیں خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے میں نے کہا ہاں کہیں تم ان میں سے تو نہیں جن کے اببہ نے کہا تھا کہ رسول ہم جیسے ہیں آئے اب تو نہ تھک ہو نا میرے بھائیں اب تو نہ تھک ہو نا میں تو ختم کر دیا تھا آخری جملہ میں نے کہہ دیا مگر آپ نے حکم ہے سیکریٹی صاحب کا میں چاروں پڑھا دوں دو ایک جملے سنیے ارے ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے وہ بھی تو ہم جیسے ہی میں نے کہا جب تیری شکل ان جیسی نہیں تو تیری نسل ان جیسی کہا ہوگی کہلیں کیا ملپ بھئی آدمی ہے خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے آدمی سے خطا اجتہادی ہو جاتی ہے کاجی صاحب یہ کیسا لفظ ہے خطا اجتہادی کوئی بھی کام کرو پیچھے سے یہ لگا دو خطا اجتہادی یہ تھامی ہے مگر مجتہید سے خطا نہیں ہوتی جانتے کیوں اب سنیے آپ اس لیے کہ معصوم میں اور مجتہید میں ایک فرق ہے وہ فرق جانتے کیا ہے معصوم یعنی امام وہ ہوتا ہے جس کے عمل کی ذمہ داری اللہ لے مجتہید وہ ہوتا ہے جس کے عمل کی ذمہ داری امام لے آئے آئے معصوم وہ ہوتا ہے جس کے عمل کی ذمہ داری اللہ لے پھر خطا ہو سکتی ہے مسئلہ غلط بتائے جا سکتا ہے میں ہی تو غلط بتاؤں گا یا اتنے آدمی گھوم رہے ہیں سیکریٹی صاحب کے اتنے آدمی سب بیچارے وکی ٹوک کے لیے ہیں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے یہ سنبھا لیں یہ یوں نہیں کہہ رہا تھا اس کے کہنے کا مقصد کیوں کیونکہ یہ ہیں ذمہ دار ہم ہیں ان کے تابع دار مجتہید امام ہے ذمہ دار مجتہید ہے اس کا تابع دار اگر مجتہید سے خطا ہوگی تو امام سنبھال لے گا میں دلیل دیکھے جاؤں گا کیسے سنیے شیخ مفید علی الرحمہ دنیا شیط کا ایک پایا ہے جوانو پایا یاد رکھنا پایا 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 ہے پایا ان کے پاس ایک شر دوڑا ہوا ہے وہ مسجد کے طرف جا رہا ہے وہ دوڑا ہوا ہے کہہ لگا آگا میرا ایک مسئلہ ہے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا کہ تو دفن کر دو کہ دفن کر دیں مگر وہ باردار ہے حاملہ ہے پرگنینٹ ہے کہ دفن کر دیں تو آگا نے کہاں دفن کر دو ایسے ہی کہ یہ بچہ نکال لے کہ نہیں ایسے ہی دفن کر دو شیخ مفید نے فتوہ دے دیا کہ اس کو ایسے ہی دفن کر دو وہ بیچارہ گھر چلا گیا واقعے کو بیس سال گزر گئے کتنے زور سے بولیے میں منبر پر اونچا سنتا ہوں جو پیچھے گھنے ہیں میں شکلیں بتا سکتا ہوں ایک ایک کی نام لے کے مجھے اتنے تجربات ہیں الحمدللہ نام لوں گا ایک ایک کاؤشی پہ جا کے ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہماری میموری ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے اببہ فلا کے اببہ کی طرح اببہ تو چھوڑ مجھ تہیر کا برابر نہیں ہے ہمارا اسی سال کا بھی ایسے بولتا ہے مجھ تہیر جیسے اٹھارا سال کا جوان نہ زبان نہ کھڑاتی ہے نہ ہزیان ہوتا ہے وہ آیا آئے آئے یہ ضرورت ہے حضرت جانے گرامی میں چاہتا ہوں کہ چار دن کے سارے نسخے تمہیں آج کس مجھے میں دے دوں اور تم لے کے چلے جاؤ اور اسے یادگار بنا کے اپنے گھر میں رکھ لینا ہے اس نے کہا کیا بیس سال گزر گئے بیس سال یہ بتائیے یہ بچہ یہاں بیٹھا بیس سال بعد یہاں بیٹھے گا شکل پہچانی جائے گی داڑی آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہوتا ہے وہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آگا مفید نے بیس سال پہلے کہا دفن کر دو بیس سال بعد اسی کے لیے سے جا رہے ہیں ایک جوان لڑکا ہے آگا سلام علیکم ہاتھ چومے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہ شانی چومی انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے شانہ چومہ یہ بھی ٹھیک ہے پہروں میں گرنے جا رہا تھا انہوں نے کہا بھے رکھ کہاں جا رہا ہے بھائی کہاں جا رہا ہے کہاں لگا یہ کیوں کرو یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا حضور میری تو زندگی آپ کی وجہ سے مجھتہی سے غلطی نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو امام سنبھالتا ہے نہیں اگر تم تھک گئے اینہ حسینی ہو تو میں بھی تھک جاؤں گا تمہارے ہوتے ہوتے ہوئے ہاتھ یہاں نہیں اٹھ رہے وہ لوگ جو مرجیت کے مخالف ہیں ان کے موں پہ تماشے لگ رہے ہیں ہاں سننا ہے ابو زر بھائی وہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں وہ تماشے ہیں سنگے ابھی نہ رہا ہوگا تاریخی نہ رہا ہوگا جو بھے پرے کا سنگے کیا کہا بھے چومنے لگا اس نے کہا حضور میں اس لیے چوم رہا ہوں دقال بیچ سال پہلے ہوا کہ پھر کہ میرے اببہ اس وقت حیات تھے وہ آپ کے پاس آئے فتوہ پوچھ رہے کہ کیا کروں آپ نے کہا دفن کر دو میرے اببہ یہ سن کے چلے جیسے ہی گھر پہنچے انہوں نے کہا کہ فتوہ آیا ہے کہ دفنے سے ہی کر دو قبر کھن چکی کفن پہنا چکے لے گئے ایک دم ایک جوان دوڑا ہوایا اس نے کہا رکھیے کہ کیا کہ شیخ مفید نے بھیج آئے فتوہ بدل دیا پیٹ چاہ کرو بچہ نکال لو تھک گئے تم تھک گئے تھک گئے نہ نہ تھک گئے تھک گئے ابھی نہیں لبیک یا حُسید 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 لبیک بول کہاں سے راب آئیے لبیک یا حُسید بس 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 سنیے 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 آپ نعرہ نہ لگائیے ان کی داد ہی نعرے کا کام کر رہی ہے جب آپ داد دیتے ہیں سبحان اللہ تو زاکر کو ایسا لگتا ہے جیسے ایک گلوکوس کی بوتل چڑھ گئی ہے اگر علی کے نام پہ بھی کسی کے گلوکوس کی بوتل نہ چڑھے تو ٹی وی ہو کے مرے مبصر کو تو جینے کا ہی حق نہیں ہے اسے تو مر جانا چاہیے جسے علی سے پیار نہیں وہ زندہ کیوں ہے وہ تو فضول ہے تک کمال گئے ہیں ہمیں تو افسوس میں ایک دفعہ بڑا پریشان ہوا کہ فلا صاحب بیمار ہے جی فلا صاحب بیمار ہے بھئے دنیا بیمار ہو رہی ہے توصیف الرحمان ہٹا کا کٹا کڑا ہے بھئے کیا ہے دنیا بیمار ہو رہی ہے توصیف الرحمان ایسا ہی ہے زاکر نائک ایسا ہی ہے یہ ایسا ہی ہے بھئے کیا آفت ہو گئی ہے تو پھر میں نے ایک حدیث پڑھی کہ جب کوئی مومن کو گناہ کرتا ہے اللہ اللہ یہیں اسے بیمار کر کے اس کا کفارہ لے لیتا ہے تاکہ جنت کا راستہ کے لیے رو جائے اے اب سنیے اس نے کہا کیا انہوں نے کہا جی میں ہاتھ چومنے لگا ہاتھ آخری نکتہ مہلی اس تمام میں ختم کر دیتا سیکریریٹی صاحب کا حکم پہ ایک جملہ اور سن لی رہی انہوں نے کہا حضور اگر آپ نہ ہوتے میں تو مر جاتا کہ کیا کہ بیس سال پہلے آپ نے فتوہ دے دیا میری اممہ کو قبر میں اتارا ہی جا رہا تھا ایک جوان آیا اس نے کہا کہ کیا ہوا کہا کیا آگا نے فتوہ بدل دیا پیٹ چاک کرو بچہ نکال لو پیٹ چاک کرو لیجے دیر نہیں ہوئی کام ہو گیا سلاوات پڑے بار محمد وارد کن فا یکون سلاوات پڑے بار محمد وارد محمد بہر کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں کھڑے ہو کے قرآن مصطفیٰ کی حقیقت فاتمہ قرآن مصطفیٰ کی حقیقت فاتمہ میرا ستے وہ ہتریو آیا تھا فاتمہ حیدر کی جا نماز میں آچال بطول کا مصطفیٰ کی حقیقت فاتمہ مرہ بلانی مصطفیٰ کی حقیقت فاتمہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین کردار کی طاقت سے زمانی تم سیدہ زہرہ کی دعاوں کا سلح ہو تم نعرہ تکبیر ہو مولا بقا ہو تم ملکہ کہو دوستو حسرت سے تمہیں دیکھتے ہیں شاہ مشرقین سب ملکہ کہو دوستو لبیک یا حسین 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 دو منٹ بیٹھ جائے گی بیٹھ گیا بیٹھ گیا نارے حیدری 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 بس 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 بیٹھ گیا بس 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 بیٹھ جائیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں مجلس مکمل طریقے سے ہو گئی اور اللہ ہمارے سیکریٹی صاحب کو یا تو میں نے کن فیقون سنا تھا کہ ادھر یعنی کن کہا فیقون ہو گیا اتنی جلدی ہمیں بھی نہیں پتا یہاں ہلو یہاں سیکریٹی صاحب نے ایک دم فوٹو مگا کے بتا دیا اسلا ہم نے جمع کر رکھا تھا دشمن کا افتظار تھا بس 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 آخری جملہ اب یہ ہمارا جو ہے یہ بھتیجہ ہے اس نے میرے کان میں کہا یہ جملہ اور سن لیجئے ونہ میں اس کا مقروض رہوں گا یاد رکھنا تین چیزوں کی حفاظت ضرور رکھنا ولایت علی نظام مرجیت ازادار یہ حسین اس کی تمہیں حفاظت ضرور کرنا ہے ایک ولایت علی ازادار یہ حسین نظام مرجیت دوسرا جملہ میں لستمام ختم آج کے دور میں پورے مجمع کی توجہ شیعت کا جو دشمن ہے اسے جانتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے شیعت کے دشمن کی پہچان نشان صاحب ہے تی پلس ٹی تی پلس ٹی ہمارا دشمن کون ہے تی پلس ٹی خالی تی سے پروبلم نہیں تی پلس ٹی سے آپ کہیں گے تی پلس ٹی کیا ہے تی سے ٹوپی تی سے ڈائی آئے 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 تی پلس ٹی تی سے ٹوپی تی سے ڈائی جہاں بھی وہاویت کی ٹوپی اور یہودیت کی ٹائی ملے سمجھ لو دشمن آ گیا چاہے زاکر نائیت کی صورت میں ہو یا بھرادر امرہ آئے بس بیٹر 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 تی پلسٹی یہودیت کی ٹائی اور وہابیت کی ٹوپی جب بھی ملے گی ہمارے ملک کو بھی نقصان ہوگا اللہ سلامت رکھے اس ملک کو اللہ سلامت رکھے اس کی درگاہوں کو اللہ سلامت رکھے ان کے انتظامیاں کو خدا کی قسم پورے چار دن میں انہوں نے جتنے ٹینٹ لگوائے وہ الگ جتنی لائٹیں لگوائیں وہ الگ جتنی محنتیں کی وہ الگ مگر جب یہ کلپ بن کے جائے گی دنیا میں تو پتہ چلے گا ہیدر آباد ایک طرف چوکی پورا ہے ہمارے سیکریٹی صاحب نے صاحب کے موں کو ہی نوالیا ختم ہو گئی مجلس بس ختم ہو گئی مردیت پر وہاں پہ پڑھا ہوں تو مردیت پر قسمت پر یقیناً روئے گی دندار تقدس کھوتی ہے قسمت پر یقیناً روئے گی دندار تقدس کھوتی ہے اس قوم کو کیا بیدار کریں جو آنکھیں کھولکا سوتی ہے قسمت پر یقیناً روئے گی دندار تقدس کھوتی ہے اس قوم کو کیا بیدار کریں جو آنکھیں کھولکا سوتی ہے واللہ کوئی سمجھائے ہمیں واللہ کوئی سمجھائے ہمیں یہ بات سمجھ سے باہر ہے تکلید اگر ہم کرتے ہیں تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے عدب کے ساتھ سن لیں آخری چار مصرے عدب کے ساتھ رکھیں چارہ ساس پڑھتے ہیں اب یہ پھوٹ ہوا کے لگے ہیں سن لیں عدب کے ساتھ رکھیں چارہ ساس پڑھتے ہیں جو آیتوں میں نیہا ہے وہ راز پڑھتے ہیں جو آیتوں میں نیہا ہے وہ راز پڑھتے ہیں مقام فقر ہے آصف کے ہم علی والے حلال زادوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں چار مصرے دیکھیں برجیت کے حوالے سے اے رہبر ملت تیری یہ شان بہت ہے امریکہ تیرے دم سے پریشان بہت ہے امریکہ تیرے دم سے پریشان بہت ہے یہ سوچ کے ایران نے امریکہ کو چھوڑا بچہ ہے سگر جائے گا شیطان بہت ہے ایک جملہ سننے ایک جملہ بس ایک جملہ بس ایک جملہ مہینس ختم ہو گئی ہے تو میں نے مولا کی قسم ابھی دیکھا بھائی کے کہنے کے بعد کہ ادھر پیچھ میں حسن نصر اللہ کا خوبو ہے ادھر سیستانی صاحب کا ادھر خامنائی لوگ کہنے ہیں کہ حسن نصر اللہ کو شکست کیوں نہیں ہو رہی ہوگی کیسے ایک مازو خامنائی ہے ایک مازو سیستانی ایدھر خامنائی ہے ہو گیا جو بھی پرا ختم بس یہ آیان کو دیکھ رہے ہیں میرے کان میں آکے کہہ رہا ہے کوئی اب ٹینٹ میں نہیں سب ہی آگئے ٹینٹ تو تو دیکھ کے آ رہا ہے اب تو آرش پہ بھی کوئی نہیں ہے سنیے 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 مائل اس ختم ہو رہی ہے یا میں نے ایسے نہیں کہا جہاں بھی حیدر حیدر کے نارے لگتے ہیں آرش پہ فرش سے کابنے لگتے ہیں جبرائیر سے پوچھتے ہیں جبرائیر کہ نیچے کیا ہو رہا ہے کہ اتنی حیدر حیدر کیا وجہ ہے جبرائیر کہتا ہے پریشان نہ ہو جو آج تک اوپر ہو رہا تھا آج نیچے ہو حیدر 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 فائدہ 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 یا ابو ذر صاحب کو ہے یا عزمت صاحب کو ہے ہم تو پڑھ کے چلے جائیں گے ان کے پاس باقی رہ جائیں گے پھر سنیئے مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزان اگرامی تمہیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہوں یاد رکھنا میں اپنے اممہ میں کو نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو ہمارے اممہ میں ہیں نا یہ شیعت کا تاج ہیں یہ شیعت کا تاج ہیں ابھی تو ہمارے آیت اللہ گھروں میں ہیں جب تم ڈر رہے ہو نہیں میں جمعہ رہا کہوں ابھی تو سیستانی مکان میں ہیں جب ترندب رہا ہے جب خامنائی میدان میں آئے گا بس بس بھائی اب کوئی نہ اٹھے بس باجیدان اگرامی مرجیت مرجیت اتنا اہم موضوع ہے کہ حسین نے کربلا میں کسی کو بلایا نہیں مگر جسے بلایا وہ مرجع وقت تھا وہ فقی دورہ تھا اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے کیا جملہ لکھا میرے مولانے رجل الفقی حبیب ابن مظاہر ہے اے مرد فقی حسین تجھے بلا اے مولا یہ لکھتے میرے بچپن کے دور حبیب آجا اے میرے پیارے آجا اے میرے چہنے والے آجا یہ فقی کیوں لکھا اس لیے تاکہ چھولا سنتے چلے جانا میرا مولا جانتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا شیعت پہ تو ہزار پندرہ سولہ سترہ کا جس میں جوان فقی کی مخالفت کریں گے جب وہ فقی کی مخالفت کرے تم میرا خط اٹھا کے دکھانا اور بتانا جب کربلا بغیر فقی کے مکمل نہ ہوئی تمہاری زندگی بغیر فقی کے کیسے مکمل ہوگی ہاں عزیزوں خط لکھا کب لکھا جب پہن کا دل گھبرانے لگا کلیجہ پھٹنے لگا بھئی یا میرا دل ڈوبے جا رہا ہے زینب تو ڈوبے جا رہا ہے بھائی مسلسل فوجوں پر فوجے آ رہی ہیں مسلسل نشکروں پر نشکر آ رہے ہیں بھائی بھائی کہاں کہاں بھائی کچھ بھی کیجئے کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں حسین نے آجتہ سے کہا بہن ہمارا بھی ایک دوست ہے کہ کون کہ حبیب ابن مزاہر رونے میں کوتائی نہ ہو رونے میں کوتائی نہ ہو حبیب ابن مزاہر رجل الفقی آواز دی ابباز کاغذ اور قلم لے کے آؤ ہمیں ممبر پر بٹھانے والا محلہ زمینے کروالا ہو رہا تھا حسین نے قلم روشنائی میں ڈوبویا خط پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجَمُ رجل الفقی حبیب ابن مزاہر حبیب ہم نے کبھی تمہیں دوست نہیں سمجھا ہمیشہ بھائی سمجھا ہے حبیب تیرا بھائی کربلا میں گھر گیا حبیب چلا حبیب آنے میں دیری نہ کرنا حبیب چلا حبیب آنے میں دیری نہ کرنا ہاں میرے بھائی کہ ایک قدم پیچھے اٹھو سینب پیچھے اٹھی حسین نے قابض مول کے جلدی سے لکھا حبیب آنے میں دیری نہ کرنا حسین تنہا نہیں زینب ساتھ حسین تنہا نہیں آئے زینب ساتھ آئی ہے حسین نے جلدی سے مخلق آئی دستغت کیے اور خط موڑ کے قاسد کو دیا اللہ جانے قاسد کیسے چھوٹا چھوٹا جب کوفے پہنچا جب کوفے پہنچا تو دیکھا حبیب تحریک کے بھی خضاب فقی سب لوگیں فقی کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں فقی وہ ہے جسو حسین بلا رہا ارے گانیاں دینے سے پہلے ہی تو سمجھ دو کہ جسو حسین کربلا میں بلائے وہ منصف کی طرح بلا ہوا ہاں فقی چلے آؤ حسین کا خطریہ خضاب چھوڑ گیا کافتے ہوا تو آتوں سے چھونتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں زندگی میں آہستہ قدم چلنے والا تیز قدموں سے چل کے پہنچا جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھر کی تمام عورتوں نے دیکھا آج حبیب کی چال بدلی ہے بھائی ایک جمعہ کہوں گا آج چال بدلی ہے آج انداز بدلا ہے اور کیفیت عجیب ہے بہن آگے بڑی پڑھ کے کہتے ہیں بھائی خیر تو ہے آج تو انداز بدل گیا آج تو ایسا لگتا ہے جیسے طاقت آگئی ہو کہتے ہیں طاقت کیوں نہ ہے میرے حسین کا خط آیا ہے برسوں کے بعد پہن نے آگے بڑا خط کو پکا لیا کہ بھائی نہ کھول مجھے معلوم ہے کیا لکھا ہے کہ کیا لکھا ہوگا کہ لکھتے کیا اکبر جوان ہو گیا تمہارے ہاتھ نہیں بندے تمہارے ہاتھ نہیں بندے سینے پہ ہاتھ مار کہ وہ غریبہ وہ مشیبتہ وہ علیہ بھائی ایک جملہ سن لیجے تاکہ مجلس تمام ہو جائے کہاں فقی کہاں کہاں بھائی خط لکھا ہوگا کہاں یہ کہتے ہوئے حبیر زمین پر بیٹھے زمین پر بیٹھے پہلی سطر پڑی اٹھے پھر بیٹھے پھر اٹھے پہنے کا کیا لکھات کا لکھتے کیا حسین نے لکھا انہا لیلہ فقی ہیں نا فقی ہیں سنو ہمارے عام مرجیت کا اسٹینڈر کیا ہے فقی کہتے کسے ہیں سنو ہاں اٹھے آسو پوچھے پوچھ کے کہاں ادھر آزوجہ سے کہاں ادھر آ کہاں جی بتائیے کہ سامنے ہجرا ہے جا کے میری تروار لے کیا اس نے کہاں سامنے ہجرا ہے آپ خود چلئے جو لینا ہے سب سامان لے لیجئے گا پہنچایئے سامان میں اٹھا دوں ہی کہاں نہیں حسین نے مجھے فقی لکھا ہے اب جہاں سے خط ملا وہاں سے ہر قدم حسین کی طرح بڑھے گا کسی اور سمت میں نہیں بڑھے گا سن لیا تم نے جملہ زوجہ گئی با آخری جمرال میلیس تمام میری ماں و بہنوں جیسے پرسائے دینا ہے دیلیلا کہا کہ بہت دیر ہو گئی بہت دیر حبیب کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں جب کافی دیر ہو گئی تو حبیب کی زوجہ پردہ ہٹا کے جب باہر آئی تو حبیب نے کیا دیکھا بال کھل چھپئے خاک سر میں آگئی چادر کاندھوں پہ آگئی آستین الٹی ہوئی ہے آنکھوں سے آنچوں ایک ہاتھ میں تلوان ایک ہاتھ سینے پہ اور کہتی آرہی حبیب چلا جا حبیب خدا حافظ حبیب چلا جا حبیب کی زوجہ حبیب نے کہا بی بی خیر تو ہے آخر ہوا کیا ابھی تو میں زندہ ہوں یہ بال کیوں کھل گئے یہ خاک کیوں آگئی کہتی ہے حبیب نہ روئے تو کیا کروں میں جو حجرے میں تلوان لینے گئی میں نے دیکھا حجرے کے کونے میں کالے پرخے والے بی بی اے حبیب کی زوجہ حبیب کو نہ روکنا میرہ حسین امتظار کروں اے فقیرزا مجھے حبیب شکریہ مجھے